الحمدللہ رب العالمین وَلَعَقِبَتُ لِلْمُتَّقِينَ وَسَّلَاةُ وَسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْأَنْبِيَاءِ بَالْمُرْسَلِينَ وَأَلَى آدِهِ وَشَحَابِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ وَإِطْرَتِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَأَوْلِيَاءِ بِلَّتِهِ وَأَوْلِيَاءِ بِلَّتِهِ وَأُلَمَاءِ اَهْلِ سُنَّتِهِ وَأُلَمَاءِ اَهْلِ سُنَّتِهِ وَحِزْبِهِ اَجْمَعِ اَمَّا بَعْدُ فَعُوْزُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُزْهِبَ أَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُتَيْرَكُمْ تَطْحِيرًا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا لزیم مبلغنا رسول النبی الكریم الامین فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبه ومحبوبه مخبرا وامرا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من دار الحکمت والی بابو ہاو کما کال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قط مولا ہو فالی مولا بندائیں پروردگارم امت احمد نبی دوستدار جملہ آرم تابیں اولادیں علی علی امام منستو منم حلام علی ہزار بار جان فدا بنامِ علی مذہبِ حرفی آدارم ملتِ حضرت خلیل خاک پائے غوثِ عاظم زیرِ سایہر ولی اللہ وملا اکتہو یسلونالنبی یا ایوہاللزین آمنو صلو علیہ وسلم تسلیم آمیل کے محبت دینا الباوازِ بلندرود السلام السلام حمد و سناد بات نہائیت ہی قابل احترام صدرِ محفل پیرِ طریقت غبرِ شریعت آلِ نبی اولادِ علی سہبزادہ پیر سید وقار حیدر شاہ صاحب بخاری سجادہ نشین آستان آلیہ چوچک شریف میرے مسلک دے مقتدر علماء کرام بانیانِ محفل موززینِ علاقِ حازہ اسشکانِ مصطفیٰ انتہائی احترام دلائق میری مسلک دی عظیم بہار نادخانان حضرات عزیزِ مکرم جنابِ بنی امین محبوبی صاحب برادرِ اسکر جنابِ عدیل سرفراز بلوٹ صاحب عجدہِ عظیم المرتبت بابرکت عظیم الشان روحانی ایمانی اجتماع ملادِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے سلسلے دندر منعقید ہے جدی اندر میری تے توڑی سبدی حاضری ہے اللہ تعالیٰ ساڑی سبدی محتبانہ اجزانہ حاضری نوپڑی پاک مارگاہ دندر قبول اور منظور فرمائے انتظامی اندہ خوبصورت احتمام ہر حوالے دے نال مالکِ کائنات قبول فرما کے کائنات دے والی نبیان دے تاجدار دا پریکٹیکلی نوکر بڑھائے میں انتہائی مشکور اور ممنون ہا حاجی عمر حیات صاحب دیگر انجمن فضائے پنجتن پاک دے تمام میں مراندہ جنا دا حکم نامہ بنی امین صاحب دے وساطہ تنال میرے تک پہنچیا مسلسل رابطے دے اندر رہے آباب دا مشکور ہاں علاقے دے آشکان دس خوبصورت بستی دے اندر پہلی مرتبان دا موقع فرام فرمایا اللہ تعالیٰ میری حاضری بھی اپنی پاک مارگاہش کمان فرمایا حضراتِ گرامی یہ گلت تھی کہ جڑا بندہ پہلی مرتبہ آئے مقامی لوگوں دے ذوق دوں واقف نہیں ہندے میری قابلیت اتنی ہی کافی ہے میرا تعرف اتنا ہی کافی ہے کہ حضور دی نوکری دے اندر بلا لیا گیا بڑی مربانی میں پوری امید لے کے بیٹھا جتنی دیر تو میں سرکار جی محفل جی بیٹھا میں ذاتی طور تے ذوق لے رہا کوئی رات تیشی بھی ہندی یہ بندہ گھر لیٹ کے بھی گزار لیندہ ہے پیر جی جھوٹ بولنا ممبر مصطفیٰت ہے کہ ہر رات بھی بندہ ذکر مصطفیٰت اندر جتب اللی سان رہن دے چلو محفل جندر اتفاق نہ ہوئے پڑ پڑا کے گزارا ہو جانتا ہے پڑ پڑا کے گزارا ہو جانتا ہے میں اس لئے مطمئن بیٹھا الحمدللہ جتنے لوگ بیٹھے نہیں چونکہ گھڑیاں نوں وہ وکھڑ جنہوں صرف ٹائم نوں وکھڑا ہوئے میں وہ فقیرہ وہ نبیدہ نوکرہ جس نے گھڑیاں الکدے نہیں وکھیا اس گھڑی الوکھنا جڑی گھڑی دربارے رسالت جو پسند آ جائے آباب دی مربانی ہیں عدیل صلی اللہ علیہ وسلم یا بنی امین صاحب یا سائیاں دی مربانی ہیں جڑے اپنے آستانے تھے میرے جیسے فقیر نوں کو اٹھ دس مرتبہ یاد فرما لیا یہ میری خوش نظیبی ہے اگر آپ نے مرید بیٹھے ہیں جنہ نے اگر میں نوں تھے یاد فرمایا سنے ہوئے اس مرتبہ تے بہت بڑا مجتماع سے یاد ہوئے گا فیصلہ بات تو تندلے والا تو پروگرام کر کے پہنچے آستانے تھے بہت بڑا کراؤڈ اور بڑا اجتماع الحمدللہ سو جو میں کہنے جارے حضور تھوڑی جی کو ذرا ایک بڑی بند کر دے باقی پھر اپنی مطلعہ خوبصورت ساؤنڈ چل دا پیتے دی مین والین تھوڑا جاں اور کھول دے بڑی مربانی تو سی بڑا میند اچھ رہے نے جلال جمال نظر آندہ رہے بڑی ننو ٹینشن رہی بہرحال ماشاءاللہ بڑا خوبصورت ساؤنڈ تھے ٹھیک ہے میں اس لئے مطمئنہ کہ بارہ وجہ دے بعد جڑا بندہ بہ جائے اوہ دے نصیب اوہ دے مارے نہیں ہوتے ہیں مربانی بارہ وجہ دے بعد اگر میرے رنگا فقیر آکے دے آکھے نہیں یار موہ دے وٹ شٹ چڑے ہو تو سی منہوں چودہ وجہ ٹیم دیتا ہے میرے نزدیک کو بندہ بدنصیب ہے مصوص نہ کرنا فتوہ نہیں دے رہے میں اپنے جیسے لوگ دوسرے جنہیں گل نہیں کر دے میرا چھوٹا پائی کہہ دے میرے چھوٹے بھائی بنی امین صاحب کہہ دے تو میں تو ضرور لڑا گا انہا نال جا تو انہوں اوہ سویلے دا نہیں پتا جیڑا ویلہ سائیاں دے دربار چے پسند آ جاوے میں بالکل ایک بندے جس میں نے خطاب دا کوئی اعلان ہوتا ہے میں نوہ علم ہے کہ کئی لوگ خدا نخواستہ کوئی بیمار اٹھ سکتا ہے کوئی حاجت واسطہ حجی صاحب اٹھ سکتا ہے کوئی پابندی نہیں ہے کوئی آ رہے ہے کوئی جا رہے ہے بندے سجھے کھوے ویدن مجمع اٹھ جانتا ہے میں آنا بھی جنہ نے جلدی اٹھنا ہے اٹھے جا رہا ہے نہیں سمجھائی تاکہ جنہ نے بیٹھ کے کیفیت بنانی ہے جنہ نے رونک بنانی ہے انہ نے نصیبہ جرہا ہے گڑ بڑھنا کرنے بھی جنہ نے کہتے پیشاں خیال کیتے اگر خیال کیتے ہونا لے خیال کیتے جانا لے خیال بس حضرات میں اتنا ہی کہاں گا کہ میں جو منانم کے مندانم میں اشارہ کر گیا تو اسی لوگ بھی نصیبہ آلے ہوتے میں بھی نصیبہ آلے ہوتے جس نے بارہ وجہ دے بعد ٹائم بلے اگر میں اگر میں چاندہ کوئی ڈریکشن دینا یہ چھوٹا بھائی ہے بڑی امین چھوٹا بھائی میں اندر ہی آرڈر دے دیں میرا آرڈر چلتا ہے اتھے آرڈر چلتا ہے کہ بلکل تسی نہیں پڑنا میں کل نہیں پڑنا کافی سی حضور کافی سی الحمدللہ اور بڑے بڑے اجتماعات دے اندر جتے میں ڈریکشن دینا چاہاں الحمدلللہ تیہ دیسی نمہ دے طور تیہ گل چل دی بھی ہے تیہ علامہ سلطانی صاحب دی شفقت انہوں نے چار سال پہلے سنے اجینا دی بڑی مربانی ہے آج بھی انہوں نے وہیں دیکھ رہے ہیں اللہ کرے ایمہ ہی رہنے اجی کہا حضرت سبحان اللہ اور بڑے حاضر دماغ نے اور ان ستے پریدے اندر پڑے فریدی صاحب نے کتھ کی کمیشن نہیں ہے تیہ میں انہوں نے پھڑنا ہے انہوں نے بڑے پائنے انہوں نے بڑی مربانی پیار بھی کرنگے تیہ انشاءاللہ دعا ہمیں دیڑنگے انہوں نے یاد ہے الحمدللہ اتنی بات میں ضرور کہاں گا جیڑا بندہ میرے جیسے طالب لمدہ انتخاب کردہ ہے کوشش اسی ضرور کرنے ہم محنت اپنی پوری کر جاؤ اگر سائیہ دا معاملہ ہے او جانے نونا دا کام جانے بلکل میں اس چیز دا قائل نہیں کہ مجمع بڑا تھوڑا ہے بندے بڑے انپڑ بیٹھے نے بھئی میں کوئی ڈگرییاں تو نہیں دے دیڑنی ہیں میں تو آقا دا ذکر پھر یاد رہ جائے ذکر آقا دا ہوئے یا آقا دے دماد علی المرتضا دا ہوئے اوہ آشک دی سمجھ اچھنا آوے تھے پھر بندے کتھو لیا آوے گیا آشک دی سمجھ دے اندر نہ آئے میں آجی صاحب ذاتی طور تے جس چیز دے متعلق کر کے آیا میں کلیرلی کیٹیگوری کلی گلت سنا چاہ رہے ہیں بین امین صاحب اوہ ہے میراج مصطفیٰ دا موضوع مگر جدوں میں اندر بیٹھا کچھ تاباب ساتھی شاید قریب بیٹھے ان کے جنہ نے فرمایا اور عدیل صرف راہ صاحب نے خود فرمایا کہ جناب حضرت سیدنا علی المرتضادی ولادت دا مہینہ ہے ذرا جشنتے کو گل ہو جانی چاہیے شاید انہ نے منہوں چیک کیتا ہے بڑے دن آباد نہیں سمجھائی یعنی فل فور آرڈر دے کے میرے نصیب الحمدللہ کہ میرے اسے قدی علی دا ذکر آندہ ہے قلی علی قدی علی دے بچے آندہ ذکر آندہ ہے قدی میراج دا ذکر آندہ ہے قدی ملاد دا ذکر آندہ ہے تو اڈے میرے سارے آندے نصیب نے بھر تھوڑا جاتا تسلینا اور محبت نہ پیڑنا ہے کس سے بھی حوالے دنال میں ہاتھ نہیں بننے ترلہ لے کے وڈیاں نکیہ دا واسطہ دے کے سبحان اللہ نہیں کہلوانی نصیب تو اڈے اپنے نے جنہیں جنہیں چمکونے نہیں ہونا بول دا رہے بندہ میں سادہ سور سارالہ میرا چکر کوئی نہیں اے انہ دی مربانی ہے کہ سور آلیان سادلیا کر دے نہیں سور آلیان دے سادلیا کر دے نہیں انہ دی بڑی شفکتیں بڑی مربانی ہیں انہ دیتے شگیر دیتے بچہ بیٹھا سی میراج سارے ساتھی بڑے ماشاء اللہ سوریلے بچے نے مہک کنارے تھے ہو گئے بھی انہ نکلی ہے مطلب نکلن میں دینا نہیں نکلن آلہ چکر کوئی نہیں آجائے چوسی بھی چلے کہتے ہیں میں پہلا آپ پہ گڑی سلم مار لینا ہے توجہ ہے بھئی قدی بھی انہ نے مدان میں چھڑے عزرات محترم میں ہر گلے را رنگو بوو دیگا راست میری بات شروع ہو گئی ابنی امین صاحب ہر گلے را رنگو بوو دیگا راست پھر ایدر نبی دے نوکر بیٹھے اور ایدر علی دے پتر بیٹھے اور بندہ بچلا بین اللہ نکام ہو جائے بندہ بین اللہ ملک صاحب نکام ہو جائے پھر اُدھے نصیبہ دا معاملہ اور روڑا کوئی نہیں میں قرآن کریم دی آیا مقدشہ پڑھئی ہے انما یرید اللہ لیجز ہیوہ انکم ریسہ احل البعید وَيُتَحِرَا كُمْتَتِحِرَا میں تکبر نہیں کرنا تحدیث نعمد دے تاور تے پاکان دے ٹکڑے آن دی برکت دیگل کرنی ہے قرآن میں پڑھا تے ترجمہ بھی میں کرا تے سمجھ تو اڈیج نہ آوے تے میرے خیالے میں انہوں پڑھنا چھاڑ دینا چاہی دے تو انہوں سننا چھاڑ دینا چاہی دے انما یرید اللہ لیجز ہیوہ انکم ریسہ جتنے لوگ بیٹھے ہو میں گرنٹی نہ لکاں گا تُسی اپنی توجہ دے نہ سنو میں پورے دیان دے نہ لا باپ تک گل پہنچا ہوا کل گلیاں چھے بچے ترجمہ یاد نہ کرن انہوں دے دماغاں چھے نہ بیٹھے محمد وقفریدی نو پاک آدھا نہ کرنا حضراتِ گرامی میں قرآن دے آیت پڑھی اللہ نے فرما انما یرید اللہ لیجز ہیوہ انکم رجسہ حلال بید میں قرآن دا حاجی صاحب حافظہ کچھا نہیں ہے اور پھر یہ بھی ہے یہ بھی ہے آپ قرآن پڑھیں میں ترجمہ کرتا ہوں آپ قرآن پڑھیں آپ قرآن پڑھیں اندر ریکارڈ بیٹھا ہوں ممبر مصطفیٰ پر حسنہ ایم کے نامنا کے ٹکڑوں کا صدقہ خدا کی عزت کی قسم میں الحمدللہ تحدیثِ نعمت کے طور پر میں تحت اللفظی ترجمہ کی خود کلاس لیتا رہا ہوں لڑکوں کو سٹوڈنٹ کو پڑھاتا رہا ہوں الحمدللہ آج بھی بڑا شعور کے مصروفیت کے باعث آپ زمانے میں نکل کر پڑھا رہا ہوں آپ پڑھا رہا ہوں آپ یہ جھوٹ نہیں بولتا کل میں نے جا کر لیکچر دینا ہے لیکچر یہی ہے جو آپ کو دے رہا ہوں سنیے ذرا انما یرید اللہ انما بے شک مادے مانی جو یرید اللہ جو اللہ نے چاہا بولیے بولیے ذرا جو اللہ نے چاہا ایتھے سوال پیدا ہوں دے ایتھے بہت بڑا سوال پیدا ہوں دے اللہ نے کسی دا ارادہ فرمایا خدا قادر ہے ارادہ تو پاکے شاہے آجر دے دے انہیں آجر چل دے ارادہ نہیں چل دے شانے نزولے ہیں اللہ نے اے ارادہ قدو فرمایا جیس ارادہ دا مالک نے قرآن دے اندر ارشاد فرمایا انما یرید اللہ جبریل اعلان کر خدا ارادہ پہ کر دے یا اللہ کسی دا ارادہ فرمایا آو بے کھو زمین دے بیٹھ کے میرا مصطفیٰ میں ایک ارادہ پہ کر دے اوڑا خدا عرش اولاد میں ایک ارادہ پہ کر دا یعنی دو ارادے شامل ہو گئے ایک ارادہ خدا دا دوسرا ارادہ مصطفیٰ دا دو ارادے شامل ہوئے شانے نزول آیہ کریم آدھائے ہیں حاجی صاحب شانے نزول آیہ کریم آدھائے ہیں کہ تیرے تھے میرے نبی آپ ظلفہ بکھیر کے بیٹھے ہوئے ہیں ظلفہ بکھیر کے بیٹھے ہیں آمینہ دلال جلوہ گرنے آپ دے دربارش کون آئے دماد مصطفیٰ آئے علی المرتضاء شیرِ خدا نفسِ رسول سوجِ بدول آشکِ رسول حسنین بیابا پا سنگیدہ تیبہ تاہرہ ساہدہ آلیمہ نیرہ منفرہ رافیہ کاریہ حافظہ آلیمہ ساجدہ تقییہ نگیہ شکیہ جنابہ فاطمہ دزارہ دے سرداج من نبی دے وزیر سنیاد پیر علی المرتضاء شیرِ خدا دربارِ رسالتِ چائے میرے نبی نے کمبل پھلایا فرمائے علی داخل ہو جاؤ بولیے ذرا علی داخل ہو جاؤ کونیندی سردار جنابہ فاطمہ تزارہ آئیا میرے نبی نے کمبل پھلایا فرمائے داخل ہو جاؤ امام حسند حسین آئے جنتی جوانہ دے سردار آئے کمبل پھلایا فرمائے داخل ہو جاؤ تیرہ تے میرا مابوب قدی آل الویدہ قدی پروردگار الویدہ قدی آل ال قدی پروردگار ال مکھڑا اٹھا کے تک دے نہیں اللہ نے فرمایا جبریل یا رب جلیل فرمایا میرے مابوب کو لپوچھ آج پھر مکھڑا بار بار آسمانہ دی طرف پہ اٹھنا ہے بات طویل نہ ہو جائے اشارہ ضرور کرنا ہے جتنی توجہ نہ تُسی ماشاءاللہ سمات کر رہے ہو عدیل صاحب یہ بھی بہت بڑی زیادتی ہوں دی ہے مجمع بڑی موت بتنا سمات کریں تے جاندہ ہو یا بندہ نمک رامی کر جاوے آکھے تو انہوں تو سننا ہی نہیں ہوندہ سننانی صاحب سننا ہی نہیں ہوندہ ہے بہت بڑی زیادتی سٹیج تو لیا کہ آخر تک ہر بندہ جڑا کھڑا ہے خدا گواہ ہے علیدی نوکری دے اندر کھڑا ترلے دی لوڑی نہیں یہ گنجیش ہی نہیں میں نے امید ہے میں دو گھنٹے بھی لیمٹڈ وقت دا معاملہ نہیں ہے معاملہ صرف ذوق دا ہے میں توجہ فرمانا بس بڑی مہربانی ہے انہما یری دلو ایسٹیج حضور بڑا اہم ہے جی دیتے تو اسی میں نے بٹھایا ہے ایدے تو دس منٹ ذمہ دارینا لگا ہے بڑی ضروری ہے تل تو انہوں لوگ علامہ دیڑ گے نا ویڈیو لوگ سننے گے بھئیو اور تسی فریدی صاحب نے بلایا ایک قدیس نہیں پڑی قرآن نہیں پڑے آیت نہیں پڑی پھر پانچار ناتخان چونکہ ان کی فیلڈ اپنی ہے ان کو بلا لیا جاتا ان کو ان سے ذکر سن لیا جاتا فریدی صاحب نے بلا نہیں کری لوڑ آئی اس لیے میں تھوڑی ہی میند کرنی کوشش کرنا میں تسی بھی اتنی توجہ ہونا لیں یرید اللہ علیہ وزیبہ حضور نے مکڑا اٹھایا اشارہ ضرور کرنگا تیرہ تھے میرا نبی مکڑا اٹھاوے چونکہ میں محسوس کیتا ہے عقیدے دے جملے تسی زائیہ نہیں کیتے عقیدے دے جملے بڑے ایکسپٹ کیتے نے مگر میں انشاءاللہ عقیدے نو بگاڑنا نہیں انشاءاللہ سوار کے جامعے سوار کے جامعے گا مگر کچھ میرے جملے جامعے ہونا چونکہ وہ جلدی نہ نکل جانے ہونا خدا نقصہ زائیہ نہ ہو جانے فرمایا میرے مابوب نے مکڑا اٹھایا اللہ نے فرمایا آج پھر مکڑا اٹھ گئے پہلے اٹھے اللہ قرآن اشارت فرمایا مکڑا اٹھے کعبہ بدل جائے اور میرے مابوب نے جدو اتھے مکڑا اٹھائے جبریل آئے سونا جب پھر مکڑا اٹھائے اللہ نے نبی نے فرمایا جبریل اے میری آل بیٹھی یا رسول اللہ آرڈر کیے فرمایا انہوں دنیا دی نجستوں پاک کر دیتا جائے بس ارادہ کیتا جبریل نے پیغام دیتا تھے مالک نے فرما یرید اللہ جبریل کہہ دے زمانے والے انہوں جو ارادہ زمین تے بیٹھ کے مصطفیٰ نے کیتا ہے اوہی ارادہ عرشہ تے بیٹھے خدا نے کیتا ہے تاکہ کوئی بندہ میرے نبی دی برابری دا دعویٰ کرے اوہسنو اتنازہ ہو جائے جینا ارادہ مصطفیٰ دا ہوں ارادہ خدا دا سو جینا بندہ نبی دی ارادہ نے برابر نہیں ہو سکیا اوہ نبی دی بشریتیں برابر کی میں ہو نبی دی ذاتیں برابر کس طرح ہوئے گا ایسی یقیدت جملہ جو میں آباب تک پیش کر گیا حضرات اگلی بات سنو ذرا اللہ نے اعلان کر چھڑیا یرید اللہ لیزیب انکم نے اسی پاک کر چھڑیا پھر یاد رہ جائے صرف پاک ہی نہیں کیتا ایسا پاک فرمایا ہائے 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 بیربانی ذرا میں یقین رکھنا داد دیندے مجبور ہو جاؤ گے انشاءاللہ جملہ اتنا قیمتی ہے اور میں اتنی مہرہ تنہ لے کے ہیں فرمایا اے نہیں فرمایا کہ میں پاک کر دیتا اگر کوئی علامہ صرف اتنی گل کرتے ہو زیادتی کرے گا کفر نہیں ہے زیادتی کرے کیونکہ تو کوئی وقت نہیں ہونا اس لیے بیان نہیں کر سکیا ایتنی بات کہنا چاہ رہا اپنے جیسے تالب علموں کی بات کر رہا ہوں میرے جو بڑے اکابر ہیں ان کی تو بات ہی نہیں کرتا میں ان کو چیلنج نہیں کر سکتا آجی صاحب سنوئے وَيُتَحِرَكُمْ تَتْحِرَا تَحَرَا ایک ہوندہ ہے پاک یُتَحِرَا پاک ہومن والا نہیں شمج آئی بولیے ذرا تَتْحِرَا پاک کرن والا توجہ فرماؤ ذرا ایک ہوندہ ہے پاک ایک ہوندہ ہے پاک کرن والا ایک ہوندہ ہے پاک ہومن والا اللہ نے فرمایا جیسے صرف پاک کی تا ایک ہوندہ کمال ہے میں انجدہ پاک کرنے یہ ہوندہ پاک کام دے بغی آ جائے گا سیوں تو بھی پاک کر دیا صرف تیری آلو پاک ہی نہیں انجدہ پاک پھر بینی امین صاحب ناراض ہو جانا میں انہوں اندازہ ہے دو تین منٹ میں علمی میدان میں رہنا چاہ رہا سنئے ذرا انما یورید اللہ کوئی بندہ فتوہ دے سکتا ہے گھابر اتنی بیٹھیں بڑی مہرباری اللہ تعالی صحیح دے بھئی اللہ سلامت رکھے علی دی نوکری پہ کر دے ہو میرے تکڑا حسان پہ ہوندہ ہے آئے 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 علی دی نوکران دا بڑا مقام ہے اگلی بات میں کرنگا انشاءاللہ سنی آئی ویوتہ حرق ممتہ تیرہ بندے کہنگے رات جیو لڑکی آنا چک چلو شامہ لڑکی آنا چک چلے پانچ سو چوتی گاف بے دی اندر فریدی صاحب نے تسی بھلایا راتی آکے آجی فتوہ دے گیا کہ جڑا پاکان دے بوئے آ جائے ہو بھی پاک با 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 کیا بات میں کہا تو حیران تاؤں میں تو ہونہ نہیں اسی حیران اس لیے نہیں ہندے کہ اسی ہونہیں دے پاک ہو جانا ہے حاجی عمر یاد سب بولتے کہہ سکتے ہیں فریدی صاحب تو یہ دسو جناب ہونہیں بائی پاسنا نا کرو سانوں دسو اے گل کی میں کسے زاویین الگل کرو نا تا تیرہ میں کہ حاجی صاحب اصابے کاف دے ولیاں دا مقام زیادہ سمجھ نہیں آئی تے میں دوبارہ میں بیٹھا انشاءاللہ سمجھا دیاں گا توجہ فرماو اگلی بات کہن گے حاجی صاحب کہ فریدی صاحب ایک کلی گال ہوئی میں اتنی دریل ضرور دیاں گا قرآن دا میں حافظہ اصابے کاف دا مقام زیادہ ہے یا محمدی عربی دے پترہ دا مقام زیادہ ہے حاجی صاحب کہن گے محمدی عربی دے پترہ دا مقام زیادہ ہے میں کہہ اٹھے کتا آکے میں جائے اور پاک ہو جانتا ہے محمد پچیان دے پوے انہوں نے کرا جائے انہوں پاک انصاف تسی کرنا ذرا ہے پری پچیان دے مندے بیٹھے میں تھے پری پچیان دے جان دا نہیں میرے بانی زرادہ تونڈی ہاں میں بلوچی زرادہ بھی زرادہ تونڈوں نہیں پتا میرے کیا لے انہوں نے بندے سے سیر سٹھ جانے بلوچا نہ بہرے تاڈی میرے بانی چنگ پلے بندے آیا تاہی سیر سٹھ گئے ہو بیٹھے بڑی مہربانی میرا ملک صاحبی بڑا حسنہ بلوچاند نام تھی لیکن نوکری کر دیا محبت کر دیا خدمت استاد دی کر دیا اٹھ دس سال گزر گئے دس بارہ سال گزر دیتے بے لاؤس بچے توجہ فرمائے حاجی صاحب سننا ذرا میں جو عرض کرنا پہ ہاں فیصلہ تسی کرنا ہے اوٹھے کتاب اے جائے میں پھر کہنا میں تو یہ تھک دے پہو ذرا بڑی مہربانی نہیں میں تینے منٹ دو منٹ ہوگئے نے ایک منٹ رہ گیا توجہ فرمائے پھر توڑا زوگ جڑے پاسے لے جاگا میں انشاءاللہ چلانگا توجہ فرمائے جو میرد کرنے جا رہے ہیں فرمائے اوٹھے کتاب اے جائے سائیں موجے چاہ جاندے میں حضور قرآن پڑھنا پہ سائیں انہوں سے صرف میں تصدیق ذریقل سنوں دا پہ تو انہوں میں ذرا سمجھوں دا پہ کتاب اے جائے اللہ تعالی موجے چاندہ اللہ فرماؤں دا جبریل اوہ کتاب اے قرآن ہے شک کو پہ تے کھڑا ہو جا میں قرآن پڑھا ہوں فرمائے اوہ کتاب ایٹھا ہے جی مولا ممی دیکھنا پہ کتاب اے جائے فرمائے پتہ ہی کنہ دے بہتے بیٹھا ہے مولا شابے کاف دے بہتے فرمائے لکھ قرآن ہے اللہ فرماؤں دو مٹ چاہیے دو مٹ چاہیے ایتھا ذرا مینوں کو مزہ ہوں لابا ہے ہمیں ذرا مینوں کی لانے ہوں دا مزہ عدیل سمجھا ہے جلدی اتھے پہنچوں نہیں سمجھا ہے تھکے نہیں بیٹھے سننا بھئی حضرات فرمائے وَيُّ تَحِرَكُمْ تَتْحِرَ اے کتا بیٹھا ہے تے کتے بیٹھا ہے لکھ قرآن ہے اتھے میری ایک درخواست ہے عدب نالکشن ناچنگی لگ گئے تھے لڑائی جھگڑا نہیں مہربانی واپس کر دینا جملہ میں بول رہے ہیں اے میرا اپنا خیال ہے توجہ فرماؤ وَيُّ تَحِرَكُمْ 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 تَتْحِرَكُمْ 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 تَتْحِمْ اللہ نے فرمایا جبریل لکھ قرآن سے مولا کیلئی لوڑ آئی پتہ تا لگ گیا کہ کتا بیٹھا ہے پاکہ نبو میں تے بیٹھا ہے اللہ نے فرمایا فریدی صاحب فریدی صاحب پیر جی عدیل صاحب آجی صاحب دیگر چودری صاحب نواب صاحب ملک صاحب بڑیرہ صاحب دور آئے گا لوگ جان کے دہتا نہیں یہ جب میری دے بو میں تھے دور آئے گا لوگ جان کے بابا فرید و تین نیاس دانے تھے دور آئے گا لوگ جان کے پیر ہے مہرے نی سے بو میں تھے دور آئے گا لوگ جان کے خجا سابدین دے بو medidas دور آئے گا لوگ جان کے خجا پہنون دین جو میری دے بو میں تھے دور آئے گا لوگ جان کے آسطان آلیا جھلی بالی شرکار دور آئے گا لوگ جان کے آسطان آلیا جھو تک شریم معلومی فتوے لان کے قیلے نہ جان دے ہو راب نے فرمایتے صحریہ جانا اے سب ہوئے تو کتا خالی نہیں گیا دو کر کے میں خالی جان گے آئے 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 کیا بات کیا بات دسنا چانا آئے 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 دسنا چانا اے تو تا کتا خالی نہیں جانا اللہ نے فرمائے انہوں جنت دا ٹکٹ دے سلطانی صاحب انہوں جنت دا ٹکٹ دے مولا دے شڑیا جبریل امین ارض کر دینے مولا اتھے صوفی ہونے جنت بچے پیر ہونے مرید ہونے فقیر ہونے مفتی ہونے بڑے بڑے نمازی حاجی غازی شہید سارے ہونے جنت مولا عجیب رانگہ نہیں ہوئے گا کہ کوئی کتا جنت ہوئے گا اللہ نے فرمایا تو کی چاں میں مولا انسانی صورت کتا اللہ نے فرمایا چل موجش میں آجائے جی کار فراج کتے نو انسانی صورت بھی دے دے سلطانی صاحب ذرا تصدیق کرنا بڑی مہربانی محبت پیدا ہو جاگی عزیز آنے محترم آپ سے پیار ہے وگرنا میں ڈریکشن نہیں لیتا سنیے جو میں کہنے جا رہا ہوں حضور فرمایا کہ انہوں انسانی صورت دے دے میکنہ مولوی جی علیوی اکڑے ہوئے تھے علیوی اکڑ نہیں ہو پا جی بات بخدہ پترہ دے دروارہ دے کیلے اور جنہ دے ٹکڑ لے گیا نماز نہیں پڑی روضہ نہیں رکھیا ٹکڑ لے گیا سکات نہیں دیتی ٹکڑ لے گیا حاج نہیں کی تو ٹکڑ لے گیا مولوی بخدہ ہی رہ گیا خاجہ غلام فرید کوٹ میں تھندہ پیر زاؤ کے چاہ گیا وہاں دن ملاہن کہیں کمڑے ناکار دے اے ملاہن کہیں کمڑے ناکار دے اے شیوے نا جانے نیار دے اے واقف نا بھید اصرار دے توجہ ہے یا نہیں توجہ فرماو ذرا اوہ بھائی ایس تو بڑی دلیل کری دیا تسی سادہ لوگو ضروری نہیں کہ مفتی ہوئے تھے پھر ہی مناظریں ان دن جاؤ میں پاکا دا ناکار ہوندی یسیت نا تو انہوں جملہ دین جانے کوئی اللو دا پٹھائے ہو جے بک بک کرے اوہ دے سامنے کھلوک انہوں کہے صاحب میں ہاں بندہ انپڑ تیہ صاحبے کاف دا کتا جنت کتھو لے کے تیرے پیوکلو لے کے بول ذرا اوہ جنت پاککلو لے کے ٹکٹ لے کے جنت پی آ جاندہ ہے ایک ساریاں نمالہ پڑھ کے جنت چوبار پیوہ سلطانی صاحب علمی نکتہ نہیں تکی ہے مہناج صاحب توجہ فرمانے در ہائے 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 ایک نمازہ پڑھ کے جنت چوبار پیوہ جاندہ ہے بڑیاں بھی ساریاں دکڑیاں ہائے 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 سجدیں بھی بڑے قیام بھی بڑے رکوع بھی بڑے جلسیں بھی بڑے اللہ اللہ بھی بڑی تشبی بھی بڑی تعلیل بھی بڑی ذکر بھی بڑے اذکار بھی بڑے توہید فکار اتوانی رابی دی بولی توجہ ہے توہید فکار بھی بڑے بڑے نہیں سمجھ جائی کیوں اللہ اللہ کی یہ جانے سے اللہ نہ ملے مجھے بولو نا یار میں توڑا کوئی بگاڑے ہو میری شادہ تا انتظار کر دے ہو اللہ اللہ کی یہ جانے سے اللہ نہ ملے اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں ایک بڑے حضور کھولنا ذرا بڑی مہربانی نراض تا نہیں ہوں دے ہو تو صاحب میری رنگا ذرا ہو بھی ملے جائے تھے ماشاءاللہ ساؤنٹ تکڑا تھے ہون طرح میں ذرا مولے چانہ آ رہا بڑی مہربانی اچھی کہیے ذرا ایک باری سبحان اللہ میں نے جتنا وعدہ کیا تھا علمی میدان میں اب جہلیت کا میدان نہیں ہوگا اب صوفیاء کا میدان چلے گا سلطانی صاحب ہن صوفیاء دا میدان کتے میاں محمد بخش چلے گا کتے بلیشہ کسوری چلے گا آئے نہیں سمجھائی کتے پیر نصیر الدین گولڈ بھی چلے گا اچھی کہنا ذرا سبحان اللہ کتے آلہ حضرت عظیم و برکت شاہمد رضا خان پریل بھی چلے گا اچھی کہیے ذرا سبحان اللہ جھوم کے کہیے ذرا سبحان اللہ اتشائر بولے آپ ترجمہ کردائیں آپ کی فرماؤں میں نے عظمتِ آلے نبی بھولینا جانا لوگوں عظمتِ آلے نبی بھولینا انجھ نہیں دارا جیدہ جیدہ ایمان ہے پچھلی راتہ پہر پچھلی راتہ پہرہ مینہ دے لال نبیان دے ناجدار ودوہا دے مکھڑے والے ارے بل لیل دیا نلفا والے منزمل دی کمبل والے منتصر دی چادر والے تاہا دے ناجد والے ملکہ دے ناجد والے اے نبیان دے تاجدار یتیمہ دے ماوہ غریبہ دے مل جاو دکھی دلان دے شہارہ پے آسرا دے آسرا پے کسان دے کاس ارے مسلح ملوار جلالت باعثے قیام شریعت موجبہ نظام شریعت باعثے ایجادی آدم فخری آدم مومنی آدم ارے شب ستو آپ پدر اتو جاؤ صدر الولا نور الہدا ارے سید المرسلین خاتب النبیین شفی المذرمین عریس الغریبین رحمت اللی نالامین نبیان دے تاجدار دے پچھیان دا ذکر کر لائے آؤ میں پڑھنا جانا ان توجہ فرمائی آلہ حضرت نے کلم چلائی میں بولا غلطی ہو سکتی ہے امامی آل سنت نے کلم چلائی زبانِ غالدنل فرمایا یعظمت آلہ نبی بھولینا ایک باری ذرا حج بلند کر کے پڑھئے ذرا ہوئے یعظمت آلہ نبی بھولینا جانا لکھوں او یعظمت آلہ نبی آلہ نبی آلہ نبی یعظمت 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 آلہ نبی بھولی آلہ نبی آلہ نبی آلہ نبی تیوہ یوں تہیرہ کو تہیرہ پھر کیوں نہ یا لادرہ دیا کھڑ تیری نسلے پاک میں ہے بچا بچا نور کا میں زیادہ تیم نہیں کرتا ہوں گا مگر جوہ کھڑتا مجھے رہا ہکوہ کھڑتا ہتھ ملند کرے جنہیں ہتھ سلامت رہے باجو سلامت رہے جنہوں پرابلے میں نہ نہ جنادی دی نوکری دی اندر بنا بیٹھائے ہتھ ملند کر کے پر یہ تیری نسلے پاک میں ہے بچا بچا نور کا تیری نسلے پاک میں ہے بچا بچا نور کا بچا نسلے پاک میں ہے 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 نسلے پاک میں ہے بچا نسلے پاک میں ہے بچا نسلے پاک میں ہے بچا نسلے پاک میں ہے 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 نور تیرا سابر بھرانہ نرمانی 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 موسیقی 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 بولے علی ابن عبی طالب علی ابن عبی طالب ہر پاس کوئی ہواد ہے فرمایا سن لو میں نبی نہیں میں علیہ ہائے 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 بول یہ ذرا میں نبی نہیں میں علیہ تمام صحابہ حیرام نے کی جناب اُن کی ارشاد فرم فرمایا سن لو میں نوں پتہ چل ہے تُس ہی میرے نبی دیں سنیئے دھر میں کہنا کیا چاہ رہے ہیں آپ نے فرمایا میں نبی نہیں میں علیہ سلونی اما دون الارش سوال کرو علی کو الارش تو لے کے فرض تک جواب علی دے گا جواب علی دے گا میں عدب نہ گل کرنا چاہ رہا ہوں میرے رنگا طالب علم نبی دے ممبر تے بے کے انجدہ دعویٰ کر لہوے نا تے بندہ جلدی کیتے ہیں کچھ جرت نہیں کر دا اُدھی وجہ ہے اندھی نبی دے ممبر دا بڑا حیاء ہوں دا ہے نبی دے ممبر دا بڑا حیاء ہوں دا ہے کوئی بندہ ایڈی جلدی جرت نہیں کر دا تو اُس حوال لے نا دست مگر ہوتے ہیں علی دے جنہوں حضور نے فرمایا میں علم دا شہر علی ہو دا دروازہ تاکہ قیامت تک دے لئے مفتی جیڑے پیدا ہونے نے نا انہوں دست دیتا جائے جو دو تک علی دی دے انہوں نہیں چمیں گا مفتی بڑھ 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 کیونکہ علم علی دی میراز یہ لے میں مل دا ہی علی دے بووے تھے بولی یہ بات سمجھے اندر آئی یا نہیں آئی علی دا منکر ہو کے علی دا منکر ہو کے میں ویسے مفتی نہیں نہ میرے نام نہ مفتی لگ دا ہے میں مفتیاں دا نوک کر رہا گالہ میں مفتیاں نہیں کر رہا لگا آجی صاحب گالہ مفتیاں نہیں کر رہا لگا جواب انشاءاللہ صرف توڑ کوئی بندہ جنی مرضی کوشش کر لگا جواب نہیں ملے لگا علامہ سلطانی صاحب گالے کرنا گا علی دا منکر ہو کے کوہوے میں مفتیاں اڈا نیر دی بس اشارہ کافی اکل مندظرہ اشارہ کافی اگلی گل جو کرنے جانے علی مرضی نے فرمایا کہ کرو سوال میرے دے ان سوال کوئی کرے گا کہ علم دا پتا چلے گا جواب ملے گا اندازہ ہوئے گا بھی علی دا علم کی جس سوال ہی نہیں ہوئے گا کہ معاملہ تا ٹھیک نہیں ہونا مگر کسے دی جورت نہ ہوئی کوئی بندہ کھڑا ہو کہ اکھے جناب میرا ایسا وال ہے اللہ تعالی نے فرمایا جبریل یا رب جلیل کی حکم ہے فرمایا ہو میرے شیر دعویٰ کی تھی کھڑائی سائن جی حکم کی یہ میں بڑے عدب نہ گل کریں سائن جی حکم کی فرمایا کسے دی جورت نہیں ہوں پہ اندھی پہ بھی کوئی کھڑا ہو کہتے جناب سوال ہی کر دے سائن جی پھر فرمایا جا تُو کر اتھے بیکیا رہا ہے کہ جبریل سائن جی شیر آنے سامنے سال شیر بھی خدا دا ہے کسے بندے دا نہیں ہاں ہاں وہ مہربانی توجہ فر شاہِ مردہ شیرِ یزدہ قفتِ پروردگار لا فتا اللہ علی لا صیفہ اللہ ذلفقار یہ ہے شیرِ خدا کسیرہ میسر نشدعی سعادت بقابہ ولادت بمسطد شہادت قابمت ولادت حیدردی مسطد بچ شہادت حیدردی ہے فرمان قبلی والدہ حیدید عبادت حیدردی ہے فرمان قبلی والدہ حیدید عبادت حیدردی سنیے ذرا اوہ علی المرتضاء شیرِ خدا آپ کھڑے جبریل نے سائنیاں تھا چونکہ مڑھاڑا رہا وہ دو تو منی پیڑنی آئی آگئے جی تو بس ایسا وال کرنا سائنیاں آئے جبریل ہمیں لباسِ بشریت سبحان اللہ تُسی اچھی نہیں آکھے میں علمی جملہ دے رہا لباسِ میں حدیث پڑھا سلطان حصر لباسِ بشریت چاہے جبریل امین بندے دی صورت کوئی مولوی مریا ہی نہیں کسے نہیں اکھے ہی نہیں یوئے نور بشر بڑھ گیا نہیں 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 سمجھ نہیں آئی نا نا تُسی آئے میں سبحان اللہ میں انہوں راضی کر کیلی کر گیا میں توجہ فرما میں رپیٹ کر دینا تاکہ میرا عظیم جملہ ضائع نہ ہو جائے بنی امین صاحب لباسِ بشریت کہہ رہی ہے لباسِ بشریت چاہے نور آیا بیٹھا ہے سارے ہی نشاہ فی کے مولوی ساؤں گے کسے فتوائی نہیں دیتا نور بشر بڑھ گیا میں آکا پھر ابھی بیک اے نبی نہیں نبی دا نوکری جبریل امین اور نوکر نور تُو بشر بڑھ گیا ہے تیجے نبیان دا تاجدار نور تُو بشر بڑھ گیا ہے اوہ تیرے میرے جیسا کی نہیں ہو سلامت رہا سلامت رہا میرے بار چچا جی ایک گل پریں نگال لے پریں نگال لے اُلو دے پٹھے ساندھا تمہا خراب کر دے کہ نبی ساڑے جا نبی بشر 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 دی ریٹ لائی جانا ہے میں کہا بکی جا رہے ہیں اوہ نبی دا نوکرے نور تُو بشر بڑھ گیا تُو فتوائی نہیں دیتا اگر جی ہو نور میں کہا میرا نبی بھی نور اللہ قرآن کہنا ہے قد جاکم من اللہ نور اے ہی قرآن تیرے حدیث پوچھنی موضوع کتے اور پاس ہے نا نکل جائے پھر وہ بھائی عمر یاد صاحب لڑن گئے جناب تُسی جناب علی تے مقام تو نور علکہ اُٹھو رہ گئے اگر میری ذاتی ہے کہنے لینے میں نے ذرا میربانی گھر جو میرا پڑا ہے گھر جو میرا پڑا ہے سننا ذرا میرا نبی آن دا ہے میرے سجے وی نور حدیث پڑھ لگا ملک صاحب میرے سجے وی نور نور الشمالی ہاں بڑی مربانی میرے سجے وی نور میرے خبے وی نور میرے اگے وی نور میرا نبی آنہ میرے پچھے وی نور اللہ حضرت کے ان آنکھیں تیری نسل پاک میں ہیں بچہ بچہ نور کا تُو ہے این نور تیرا سب گرانہ نور کا آلہ حضرت پر فتوے لگاتے ہو سنو میرے نبی دا دربار لگ گئے شہبی رات گئے تک کچھاری جو بیٹھے رہے جو دو نکلن لگ گئے کھڑے ہو گئے پریشان ہو گئے میرے نبی نے فرمایا رک گئے ہو سوڑا ہنیری رات ہے اچھی بولو ذرا ہنیری رات ہے کمیجہ مانگے میرے نبی نے فرمایا تیرے کول چھڑی ہے سوڑا ہے مہینو دے چھڑی پھڑی اپ دے کھوڑے نہ لائی ابھی نور بڑ گئی فرمایا سوڑا ہے دے میرے گوھ دے فرمایا تُو ہو دے نہ لائے ابھی نور ہو جائے گا تیرے نسلے پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تُو ہے این نور تُو ہے این نور تیرا سب گرانہ نور کا تُو ہے این نور مولوی آنا مہینو نظر نہیں آیا میں کے آنکھ مالا ترے جوبت کا تماشا دیکھے ارے دیدے گوھر کو آئے نظر کیا دیکھے چھوٹی جی مثال ہے تھکتا نہیں گئے کیا بات تین چار گھنٹے کے چلیئے آہ دو تین بندے بولیں بڑی بڑی سننا ذرا اگے نور تیری نسل میں ترجمہ کیتا ہے تیری نسلے پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تُو ہے این نور گلک کی تے ہور نہ چلی جائے حضرت جبریل امین باتیں تھے یا نور جبریل امین کھڑے ہو گئے لباس بشریت اج کی حضور میرا بھی ایک سوال ہے ایتھے داد دینیوں ذرا بربانی فرمایا کہ کھڑے ہوگے جبریل امین لباسیں بشریت اچھی عرض کردے نے سونا آئے سوالے دسوخن جبریل کی تھے یاد آئے کہ کوئی نہیں ایک کون آخدہ پہ ہے اچھی بولو ذرا میرے بانی جی بڑی میرے بانی بیندے چاہ سا جاوے نہ بندے دیو نوکری جو بندہ بیٹھا ہے بندہ چودری بند کے ویٹھا روے ساری کائناتی ہیں چدراتا محمد دینا لیند تو نہ بار دے آئے 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 سنے جوڑے ارشانتے جا کوئی نہیں سکدا مذاہب دے جگڑے اسان چھوڑے بیٹھے محبت دے جگڑا چھڑا کوئی نہیں سکدا اتھان چپ دی جاہے اللہ کوئی نہیں سکدا سنے جوڑے ارشانتے جا کوئی نہیں سکدا خدا دے پکڑے چھڑائے محمد محمد دے پکڑے چھڑا خدا دے پکڑے چھڑائے محمد محمد نے پکڑے کیونکہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم اور خدا چاہتا ہے رضا محمد بابا جی جبریل امین کھڑے ہو کہ پوچھ دینے ایسول دسول جبریل کی تھے کنوں شیرِ خدا نوں شیرِ خدا نے اتاں ویکھیا اتاں ویکھیا حدیش دے لفظ سجے ویکھیا کھبے ویکھیا شمڑے ویکھے مسکر آئے آپ نے فرما منو دالا منایا کھلا آئے 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 اوچھی کہنا ذرا زبان اللہ اتاں اتاں شیر میں ہی پڑھا گا یہ شان ہے خدمتگاروں کی سرکار کا عالم کیا ہو آئے 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 یہ شان ہے خدمتگاروں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا جب حسن تھا ان کا جلوہ نماؤ انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی خدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا یہ علیدی شان ہے نبید علمدہ کی مقام ہے نبید علمدہ کی مقام ہے سلونی یم مادون الارض سوال کرو علی کو میں جواب دینا نبیدی گل کر دے اگلی بار شنو علی کون موضوع یہ ہے علی کون ایک دن میرے نبی موجہ چاپ نے فرمایا علی یا نبی یا نبی کل میں نے ٹیلی فون آیا ایک مولانا صاحب ساڑھے ہلکیش بڑی دکھ درد والی گیا کہ دے فریدی صاحب میرے لئے کوئی جگہ لب ہو میں کہے جی کیوں تو سیدھا بڑا ٹھیک بیٹھے سی ڈیوٹی کر ساڑھی نگاہ ہوں دی اپنے ہلکیدے اندر ساڑھے علماء دی انہوں نے کہا جی میں نے لبائک لبائک یا رسول اللہ دا نعرہ لگان دی وجہ نال میں نوں مسجد تو رزائن کرنے پہ گئے کہ یا اینا را میں یہ تھے توڑے مولوی خادم لگوا تا فلان لگاتی ہے میں کیوں کیسے بدبخت لوگ نے تو رزائن نہ کر میدان سجاہت نوکر آندہ ہے میں دسنا لبائک کتھو نکلے تھے یا رسول اللہ ایک لکھ چپی ہزار سیاہ با جو کوئی ایک سیاہ بھی بخواہ دے جن نے نبی نوں یا نبی یا رسول اللہ کہہ کے نہ پکارے ہو ایک صحابی دکھا جس نے نبی کو یا حرمی ندا سے نہ پکارا ہو تے صحابہ دی سنت پہ عمل کرنا محمدی عربی دی سنت نہیں چلو بہرحال موضوع کی تے ہور نہ نکل جائے اُدھا معاملہ الحمدللہ میں اُدھے رابطے چاہم میں کہا انشاءاللہ اے اتھیار نہ سٹھیا کرو ڈٹ کے زندہ رہا کرو یہی ساڑی وجہ چار سال ایک مسید اچھ نکل دینے بڑی مشکل فریدی صاحب بڑے سخت نے ماں کہا یار چھٹا کی دا بندہ سخت کیوں ہیں آپ چاہتے کہ مولوی وہ جنہوں کہو ہے مولوی مسید اچھتالہ کیوں نہیں ہوا لیا تینوں نہیں ہوں پتا میں ہوندھا پہتو ہے جماعت کیوں کھڑی کراتا سلطانی صاحب ہے حالات جنہیں حالات ایسے آپ چاہتے ہی نہیں کہ مولوی وہ ہو جس کو آپ کہیں سردار جی السلام علیکم آئے آئے مولوی تیو ہونا چاہیدہ جیڑا میرا آج ختم پڑھننا نایا جمرہ اگری جمرہ چھوٹی نہ ہوئی دا میں نومر چون دی ناکھی میں پھوٹے موہ جی چودرات دے جیڑی چودرات دے رب دے گھرنو برباد کرے تو کسے دے نوکرنو چھوٹی نہیں کرا سکتا رب دے نبی دے مسلد دے کھلونا جیڑا مسلدہ عزلی بار جنہوں نبی نے فرمایا میری براست دے مالک جناب بیٹھے ہوئے نے آپ نے ہی موری اولاد نہیں ٹھارایا سرکار بیٹھے ہوئے نے مولوی چنگا کپڑا پالوے بندے بگڑ دیا اندر خدا دی کسا دے انہوں عیدہ لگ گئی ہیں انہوں اپنے پنڈ دے ٹکر لگ گئے ہیں داسے یارت انہوں شرم نہیں آ دی سردار دے پیچھے نماز پڑھنا ہے دیکھیں نہ ٹکر لگ گئے ہیں ہائے ہائے نہیں سمجھ آئی امام وہ ہوتا ہے جس کی آپ تقلید کرتے ہیں جس کے پیچھے آپ نماز پڑھتے ہیں امام کا مقام وہ ہے جو حسنہیم کے نانا نے فرمایا تھا جیڑا امام نا المصافہ کرے گا وہ میرے نا المصافہ کرے گا جیڑا امام دی زیارت کرے گا میں مصطفیٰ دی زیارت کرے گا امام وہ ہے جس کے متعلق حضور نے فرمایا میری امت کے علماء بن اسرائیل کی نبیوں کی طرح ہوں گے نبیوں کی طرح ہوں گے آج آپ امام کیسا دیکھنا چاہتے ہیں کیسا امام دیکھنا چاہتے ہیں سنیے ہم نے جمعرات دی روٹیاں دانے آتے کھلان تک مولویہ نے مادود کر دیتا دس ہزار جڑی مکی ہے نا اید یار ہزار نہیں منا چاہی دا کتے کفر نہ لازم ہو جائے تو ڈا بیڑا گرک ہوئے ایسی سوچ دا علماء مالی طور پر مضبوط ہوں گے تو تیرا دین مضبوط ہوگا جنہ مولویہ نا تو یہ آل کرنا ہے اور پھر گلہ ہی توڑ دے یہ ذہن چھ رکھیا گا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں یہ غلط کہہ رہا ہوں وہ جب آپ مجھے دیں گے حضور حضرت صاحب ہے مسیح تے پہلے جنہا تو میں نے چوری نہ ویدہ میں نے آجی عمریا یہ آگئی جنہا یہ دو حالات ایسی آپ پیدا کریں گے تو آپ کیا حضرت سمجھتے ہیں علماء سے ہم کیا حضرت سبق حاصل کریں علماء کو مضبوط دیکھو عزت کی نگاہ سے دیکھو وہ فرشتے نہیں ہیں گناہ ہو جاتا ہے خلطی ہو سکتی خطا ہو سکتی مگر انجھ نہ کرو جو میں کہنے جا رہا ہوں سنیے ذرہ تھک گئے ہو جانا ہے تا پھر سارے چلیے تظیر چار گھنٹے دا ہتھ کھڑا کر کے دو منٹہ چھوٹیوں انہوں لگی منہوں لگ دا انتظامی ہے کچھ کوئی بات کوئی بات اللہ ان کو محفوظ رکھے اس کو محفوظ رکھے حالات ایسے ہوتے حضرات آپ تشریف رکھیں ساتھی جا رہے ہیں بڑی ذمہ داری سے آپ علی کا ذکر سنیں انشاءاللہ کوئی منکر آیا بھی ہوگا آپ کو پتا ہے حالات چورہ چکاری یہ بابلات ہوتے رہتے آخر میں بس یہی کہتا حضرت علی المرتضاء شیرِ خدا جب آپ کھڑے ہوئے تو آپ نے فرمایا سلونی اما دون الارش مجھ سے سوال کرو جواب علی دیتا ہے بولیئے ذرا جواب علی دیتا ہے حضرتِ گرامی نعرہ تکبیر ایدر توجہ کرو میرے بھی نعرہ تکبیر جنہیں جڑے بندے گئے نہیں یقینے نہ وہ اپنی ذمہ داری نبان گئے ذمہ داری ساتھی گئے نہیں غیر معقول آدمی نہیں گئے تو آڑی میربانی تسری تشریف رکھو جڑے بیٹھے ہو تو آٹا ذہن دل کیے دل کی آندہ ہے دل کی آندہ ہے دل کی آندہ ہے اپنے دل تو پوچھو ذرا ایک باری ایدر توجہ جلو سرکار بیٹھے ہیں کہ بھلا پیر جی بیٹھے ہیں آپ بھی بیٹھے ہیں انشاءاللہ حضرات آخری بات جو میں کرنے جا رہا ہوں آقا علیہ السلام نے بلائے علی آئے آپ نے فرمایا اگے کے آقا جارن پچھے پچھے علی جارن جدو آپ آئے خانہ کعبہ دی اندر تو کچھ بط میرے نبی نے گرائے اور کچھ بط بلند رہ گئے بظاہر میرے نبی نے فرمایا علی میرے کندی آتے سوار ہو جا بولو بولو ذرا میرے کندی آتے سوار ہو جا علی قدی اپنے پیران لبیدن قدی نبی دیا کندی آلویدن آقا میں علی تسان نبی توڑے کندی آتے شیرِ خدا کی میں سوار ہو جائے میرے نبی نے فرمایا امر من میرے کندی آتے سوار ہو او بتتو گرانن علی احران ہو گئے سونا موج جاؤ علی دی نماز علی اُلٹے قدم سورج نو چلا دے دیو موج جاؤ جاؤ تے فرمایا کامیں بدلا دے دیو موج جاؤ جاؤ تو سونا چند نو ٹکڑے کر کے قدمہ میں تُبُلا لے دیو آجے بہت دور کیوں رہ گے میرے نبی نے فرمایا علی بہت دور نہیں رہے آجے تے نکت دیتے بٹھا کے کوئی وکھانا مقصد ہے بہت تو تڑھانا مقصد نہیں کوئی وکھانا مقصد ہے کہ علی کا مقام کیا ہے علی کندیہ تے سوار وہ واوہ ہی دیر ہو گئی علی نے نہ بوتنے کے نہ علی واپس آئے میں وہی ترجمہ کر رہا ہوں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل میراج بھائی تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا علی کافی دیر ہو میرے نبی نے آواز ماری علی جی سونا ہوں کم فرمایا کتے رہ گئے ہیں بوتنیوں گرائے فرمایا بوتن سونا سلے فرمایا علی تو کی تھے فرمایا سونا میں عرش اولاد بھئی حدیث پڑھ رہا ہوں حدیث پڑھ رہا ہوں تب جب میں عرش سونا انہوں حکم دے ہو عرش اولاد پیرا تو کھچ کے زمین تے لے آما یہ شان ہے خدمتگاروں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا جب حسن تھا ان کا جلبہ نمہ انوار کا عالم یہ خدمتگاروں کا مقام حضور دا کی مقام ہوئے گا اور سنیو ذرا حضرت علی المرتضی آئے اور بتان اشارہ فرمایا وہ تو تھر تھرہ کے زمین تے گر گئے کتنی حیبت تھی کہ وہ تھر تھرہ کے گر پڑے حضرت علامہ اقبال بھی لکھتے وہ تو زمین تے گرے تو حضرت علی نے چھلانگ لگائی آپ کہکا لاکھ کے دل کھول کے حس دینے پہ مسکرار ہیں آقا نے علی علوے کہ علی نے نبی علوے فرمایا اینہ مسکرار ہیں کی وجہ سونا بال مارے کٹھے تو چھاڑ نہیں سمجھے اسے حاضری جبہ مجبوری رہا نہیں بٹھانا اسے حاضری جبہ مار مارے کوٹھے تو چھاڑ ہڈی کوٹھے ایک نہیں رہن دی اہی میں ہے نا بولیے درہ ایک نہیں رہن دی علی مسکران دینے پر سونا میں ماری ارشا تو چھاڑ کمال کر رہے ہیں بڑی مہربانی درہ میں مارا ارشا تو چھاڑ سونا کچھ بھی نہیں ویا مسکرامانہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تُو ہے اہن نور تیرا سب گھرانہ نور کا شاعر بولے آپ ترجمہ کر دینے آپ کی فرمان میں مرید غا علی دا میرا پیش با علی ہے پچھلی رات دا پیر ہوئے اللہ دے نور حضور دا وے لائے ہوئے دے بندہ زبان لنایا لاوے چونکہ عارفے کھریمی ہیں محمد بکش رام تلہ تالہ نے فرمایا رات پویتہ میں درداؤنو نید پیاری یاوے درد منا نو یاد سجڑ دی ستیاں یاڑ جگاوے دھرکے اونا علی دانو کرز کر کرے میں مرید ہاں علی دا میرا پیش با علی ہے پڑ یہ زرہ میں مرید ہاں میرا پیش وائلی ہاں میں مرید ہاں علی دا میرا پیش وائلی ہے اللہ سلطانی صاحب تیرے تیرے میرے نبی نے فرمایا انہیس شیر دا ترجمہ کرنا جانا نہ دا سلطانی ہاں روح روح اکم وائلی مرید پڑیے پڑیے زرہ میں مرید ہاں علی دا میرا پیش وائلی ہے تیرے علی کون علی دا مقام سن علی المتضی شیر خدا رضی اللہ دال فرمایا فات خیبر خیبر فتح نیوب میرا نبی فرما علی گتے ہوئے دے جناب آپ اطلاع ملی حضور علی دیا یکھا فرمایا کچھ آئی یا نے کچھ طبیعت نہ ساز اکھا خراب نے دے سوڑا آقا مسکر آئے فرما علی نو بلا کے لیا علی آئے میرے نبی نے یکھا لگایا میرے نبی نے یکھا دل لیا آپ نے فرما علی میرے علی نے نبی علی علی یکھ علی یرد کر دے یا رسول اللہ سوڑ یا میرے یکھا ٹھیک گیا نے میرے نبی نے ان فتح دا جھنڈ علی دے ہتھ میں تھما کے آپ نے فرما خیبر ول موم کر لے نگاہ مصطفیٰ دیوئے گی تلوار شیر خدا دیوئے گی فرما نگاہ مصطفیٰ دیوئے گی تلوار شیر خدا دیوئے گی جہا فتح ہوگی جناب آپ میدان دی اندر سوار رہنے دی آرے پاس ہوئے ہوئے بہیاں سدام آئی آدیا نے گواہ مطین کی ہر گلی ہے جت تلوی دیکھو علی علی ہے پڑھئے پڑھئے ذرا گواہ مطین کی ہر گلی ہے جت تلوی دیکھو علی علی ہے کوہ مطین کی ہر گلی ہے جت دل بھی دیکھو علی علی ہے کوہ مطین کی ہر گلی ہے جت تلوی دیکھو علی ہے جت تلوی دیکھو علی علی جتر بھی دیکھو علی علی ہے ایرن الذین آمنوا وعملوا صالحات اُنائی کا اُم خیر الفریہ کبا ہم دیلے جتر بھی دیکھو علی علی ہے تاہر شیالوی شاہب بات کر رہے تھے کہ آپ نماز کی حالت میں بھی خیرات کرتے ہیں میں عدد قرآن پڑھ دیتا ہے میں عدد حضور قرآن پڑھائے آپ نماز دی حالتیں اور بطور خاص آپ رکو دے اندر موجود نے سوالی نے آکے خیرات دا صدا لگائی کہ پاک کاندے بووے تے آیاں بچے بکھن کوئی دے دے وے کسے نہ آواز دیتی کوئی دے دے وے کسے نہ آواز دیتی آپ نے حالتیں نماز دے اندر انج حد بڑھایا کہ انگوٹھی اتار رہے ہیں اور سوالی نے انگوٹھی اتاری سوالی نے انگوٹھی اتاری رب موجے چاہے فرمایے جبریل قرآن نازل کر علی دے کردار فرمایے بے شک جنے لوگ ایمان لے آئے تے کم چنگے کی تے اولائی کا ہم خیر البری وہی لوگ میری مخلوق وچوں بہتر نے پھر کیوں نہ بند آکھے در پنجتن تو منگ دے درویشتے بلی نے اچھی کہہ ذرا بڑی میرے بڑی اچھی کہہ ذرا سبحان اللہ شاعر بول کے کہندہ ہے در پنجتن تو منگ دے درویشتے ولی نے جنہ کھا دے تیرے تکڑے کر دے علی پڑیے ذرا در پنجتن تو منگ دے درویشتے علی جنہ کھا دے پڑیے ذرا دے در پنجتن تو منگ دے درویشتے ولی در پنجتن تو منگ دے درویشتے ولی جنہ کھا دے در پنجتن تو منگ دے کر دے ولی ولی جنہ کھا دے دیرے تکڑے کر دے علی علی در پاک نماز دی حالت جناب کمبر جناب کمبر نوکری کر رہے ہیں تلوار لے کے بطور بڑی گارڈ کھڑے ایک لئین نے تیر ماریا بڑا مہر سی تیر اندازی دے اندر نشانہ دے اندر اس نے تیر ماریا حالت نماز دے اندر علی پاک دی پنڈلی دے اندر تیر پیوست ہوگی گوھر کرنا ذرا اتھے میں آر فکھڑی دا ترجمہ کرنا جدو تیر پیوست ہوگیا پڑے لکھے لوگوں پیوست و مراد میں اپنے جیسے سادہ لوگوں نے سمجھا دیا آر پار ہو کے رک گیا ادھا 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 تیر دا گزرنا کچھ دوست کہنے دے اندھا آسان ہے تے واپس آنا بہت مشکل ہے بات سمجھ اندر آگی جاندے ہو کم نقصان کردہ اگر اس نے واپس کھچیا جائے تھے زیادہ نقصان کردہ تیر پیوست ہوگیا علی پاک دی نماز جاری ایتھے ترجمہ کردیا اسی بوٹی پینے تھے پھنگ پینے تھے چرس پینے تھے حق کچھ نہیں کہ وہ کہتے ہیں ملی کے نوکر ہیں علی نے اے سبق دیتا ہے یہ یاد رہ جائے تھا مراج یہ یاد رہ جائے تھے چرسیاں پنگیاں تھا کوئی ایسی قائل نہیں یہ علی علی کرے ناپاک زبان سے علی کا نام لینا آپ عدب کہتے ہیں یا بے عدب ہی کہتے ہیں بولی یہ ذرا کوئی علی پاک فرمائیں جہاں شراب کوئی انڈیل دے میں وہاں پہ کھوڑا نہ باندھوں ہولی بولی ہو کی گل کو روڑا ہے تو پھر ہولی کیوں بولی ہو میں نے اڈر آرہے ہو توجہ فضل میں پاک کھان دے بوئے توراں دے اب بیدہ ذکر پیا کرنا میں کیوں ڈر آرہا بھئی تو مگر شراب دے میں نے تُسی ہولی کیوں بولی ہو میں نے اُن شک چپا تھا تُسی بلا وجہ بندے تُسی پاک ہو یار نبیدہ ملاد بنوڑا لے ہو میں تو انہوں فتوہ نہیں ایسا دیڑا چاہ رہا توجہ فرماؤ جو میں کہنے جا رہا ہے مگر شراب دے ہو دھٹکے بولو میں گلے سچی کر علی پاک کا دن اگر شراب جس زمین تے انڈیل دیتی جائے گھاس اک جائے میرا جہاد والا گھوڑا گھاس کھا لے علی یودتِ سواروں کے قدی جہاد لگا شرس پی کے بھنگ پی کے علی کا نعرہ لگاتے ہیں کون اجازہ دیتا ہے آپ کو پہلے زبان کو پاک کر پھر علی کا نعرہ لگا یہ ہے علی کا مقام یہ ہے علی کی تربیت مربانی حضرات تیر پیمست ہو گیا جڑے اوپر گنڈ مین کھلے جو دونا نے ویکھا کہ عجیب حالت ہے بڑا پرابلم ہو رہے تھے جلدی کر یہ تیر ایک نے کہا کھچ لیا جائے کسے نے کہا نماز پڑھ لنے دیتی جائے گل بڑی قبل غور ہے بنی امین صاحب تے کمبر نے آکھا یار میں محسوس ہی نہیں کرنا کہ سائیاں دے نماز پڑھ دیاں پڑھ دیاں تیر کھچ لیا جائے وہ ایک بیلی نے کہا جناب نماز زائے جائے اپنے فرمایا نہیں 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 علی پاکدہ دعوائے میں سر سجدے چے رکھا نا میں قدی اٹھایا ہی نہیں کرنا جدو تک رابطہ نظارہ نہ کرنا جدو تک میں خدا دا نظارہ نہ کرنا اب یہ علی پاکدہ دعوائے فرمایا جدو جناب سجدے چے دن تیر کھچ لیا جائے اور وہی ہوئی کہ جس طرح آپ نے سر سجدے چے رکھا غلامہ نے تیر کھچ لیا جلدین الکپڑا بندیتا آپ نے سلام پھیر رہا تھے خون الوے کے فرمایا خون کندہ بس ادھے بعد ان میں تو انہوں زیادہ نہیں بٹھا رہا بڑی مہربانی تو سنے جتنی دیر سنے بڑی جورت نہ سنے آخری گال آخری گال کر دے کر دے دعا نہیں لوڑا رہا ہے توجہ ہے بڑی میں اللہ سلامت رکھے اللہ تو انہوں صحیح دے رہے دیدہ دیل صاحب یہ دیکھ لیں اب کل کو یہ نہ کہیں کوئی بندے کو آپ مایوس کر کے گئے ابھی ہاتھ کھڑیں اور کہہ رہے ہیں آگے چلنا چاہیے علی کا ذکر مگر میں مزید طوالت میں نہیں بس میں سوچ سنیے ذرا علی کی یہ نماز ہے اتھے عرف کھڑی میاں محمد بخش نے فرمایا جنہ عشق نمازہم پڑھی ہیں اچھی اچھی آگے ذرا سبحان اللہ رابید شاہم شاہم انہوں نے سنے آتے ایسی تلہ کنگ جا کر سنوڑا ہے حضرت اللہ دی مربانی پھر کہہ ذرا کوئی سبحان اللہ عارف کھڑی میاں محمد بخش رامت اللہ تعالیٰ لے دوپ دیمبرہ آپ کی فرما دلنے جنہ عشق ہے او نمازہم پڑھی ہیں او جنہ عشق ہے او نمازہم پڑھی ہیں او قدیمی نہیں مردے آئے 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 شک ہائی دے بیکھ لیا کے او قبرہ تے دی میں بلدے شک ہائی دے او بیکھ لیا کے او قبرہ تے دی میں بلدے پڑھیے ذرا شک او قبرہ او قبرہ داتا علی اجویری تے فوت ہو گئے بابا فرید الدین فوت ہو گئے میں کیا مرن انہ دے جن جڑے کین مر گئے مرن تو اڈے اگڑے پچھلے ساٹھے تھے سارے ہی زندہ کیوں میں کیا زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلہ نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن مہلا نہیں ہوتا حدیث پڑھ دیں نرازتہ نہیں بیٹھیں تیرے تے میرے نبیدہ فرمان عدیل صرف راہ صاحب کہ جڑا بندہ چالی دن ازان دے وے مسلسل چالی دن ازان دے وے قبر دی مٹی او دے کفنو کھا نہیں سکتی کی دی گلے موزن دی ازان دینا لینا جڑا چالی دن ازان دے وے عجی صاحب قبر دی مٹی او دے کفن دا یا کر دیئے تھے جڑا ساری رات علی علی دے علی دے بچے آدھا ذکر کریں کمال کر رہے ہیں اوچھی کہہ درہ سبحان اللہ جھوم کے کہہ درہ سبحان اللہ ہائے 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 علی دے بچے آدھا ذکر کریں وہ اس بندے دی کے نیشان ہوئے گی تو کہنا مر گئے اللہ دے ولی آپ بڑا مشہور ایک واقعہ آپ نے یاد ہوئے گا حضرت داتا گنج بخش علی یہ جویری رامت اللہ تعالیٰ لے میں ویسے بیٹھے بیٹھے نا طاہر شیالوی صاحب دے آستان علی شیال شریف جی گل کرنا چاہ رہے ہیں لیکن وہ آپ سے تشریف لے گئے تشریف لے گئے اب دا ایک جذبہ سی محبت سی بڑی اچھی تو جو میں کہنے جا رہے ہیں کہ لوگ حضرت داتا گنج بخش در وارت ایک فقیر نبینا بیٹھ گیا سوال کر رہے ہیں کہ یاد آتا میں انہوں پیسے دے دے یاد آتا میں انہوں پیسے دے دے توجہ ہے بھئی آئی ہوئے تو گلوں دی سجد کبھے بیکھڑا لگ پائیں دے انہوں مزہ خراب ہو جاندہ میرے بانی بابا جی فرمایا کہ میں انہوں دس روپے دے دے بی روپے دے دے وہ ایک منکر کھولو لنگیا جنہوں گالت چنگی نہ لگی انہوں نے کہا اوہ انہیں انہوں نے کہا انہوں نے کہا جناب کیوں تکلیف ہوئی تے میں تے کبر کلو منگے نے میں انہوں دینے ہو ایسائی ہے تو دین گے نہیں دین گے تینوں کیلی تکلیف ہے اوہ ٹر گیا انہوں نے پھر کیا یاد آتا دس روپے دے اور اچھی آوازنہ یاد آتا دس روپے دے نہیں سمجھ کوئی سڑتا ہے سڑ جاوے کوئی مردہ ہے یاد آتا دس روپے دے انہوں اور چڑھی انہوں نے کہا زبان تو میں بند کرو انہوں نے واپس اٹھے دے پٹھا ہاتھ پایا حالے بھی سمجھ نہیں آئی ولیاں دے منکرو پہلے اپنے 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 دستیدہ کرو پٹھا ہاتھ پایا آ پینٹ ویچ کڑے آپ پرسولے دس اندھی بجائے سودہ نوٹ کڑے انہوں نے کہا نہیں آپ ہڑ لے انہوں نے کہا جی ٹھیک ہو گیا انہوں نے کہا ہون نا نہیں ہو لینا انہوں نے کہا جی کی دا انہوں نے کہا داتا دو انہوں نے کہا مرے دباوے داتا منکر کھولو نہ داتا دا میں دا سمجھنے سائنس ہو دی بھائی تو منکر کھولو دی بھائی بیٹھے تو آنا داتا دا نام نہ لے پھر آر فکھڑی نے آکھا اس نبی نے انہوں نے کہا نوے ویدہ سبھلی اللہ نے اچھی کہنا ذرا سبھانا بیدی حمین کہتا ہے اتھے جا کے پڑھنا یہ دا مطلب ہے میں شہید ہو جاؤں اچھی کہو ذرا سبھانا اللہ پھر کہو ذرا سبھانا اللہ آر فکھڑی میں محمد بخش رامت اللہ لے قلم جلائی آپ کی فرمان دینے قلی اللہ آتے ہیں عمر دے نائی بڑی آئے اوہ قدی بھی نہیں مردے آئے 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 شکھ ہی دے بے کھلیا آئے 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 شکھ کھائی دے آئے 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 وہ کبران تے دین پر بلدے پڑھئے ذرا شک اخی داتا علی اجویری تے فوت ہو گئے بابا فرید الدین فوت ہو گئے میں کہا مرن انہوں نہ دے جن جڑے کین مر گئے مرن تو اڈے اگڑے پچھلے ساٹھے تھے سارے ہی زندہ کیوں کیا زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلہ نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلہ نہیں ہوتا حدیث پڑھ دیں ہم نرازتہ نہیں بیٹھیں تیرے تھے میرے نبیدہ فرمان عدیل صرف راہ صاحب کے جڑہ بندہ چالی دن ازان دے ہوئے ہیں مسلسل چالی دن ازان دے ہوئے کبر دی مٹی او دے کفنو کھا نہیں سکتی کی دی گلے موزن دی ازان دینا لینا جڑا چالی دن ازان دے ہوئے آجی صاحب کبر دی مٹی او دے کفن دا یا کر دیئے تھے جڑا ساری رات علی علی دے علی دے بچے آدھا ذکر کریں کمال کر رہے ہیں اوچھی کہہ درہ سبان اللہ جھوم کے کہہ درہ سبان اللہ ہائے 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 علی دے بچے آدھا ذکر کریں وہ اس بندے دی کے ڈی شان ہوئے گی تو کہنا مر گئے اللہ دے والی کہیں آپ بڑا مشہور ایک واقعہ آپ نے یاد ہوئے گا حضرت داتا گنج بخش علیہ جویری رحمت اللہ میں ویسے بیٹھے بیٹھے نا طاہر شیالوی صاحب دے آستان علیہ شیال شریف جیلی گل کرنا چاہ رہے ہیں اسا لیکن وہ آپ سے تشریف لے گئے تشریف لے گئے کہ یاد آتا منہوں پیسے دے دے یاد آتا منہوں پیسے دے دے توجہ ہے بھئی آئی ہوئی تو گالوں دی سجد کبھے بیکھڑا لگ پائیں دے انہوں مزہ خراب ہو جاندہ ہے میروانی ہے بابا جی فرمایا کہ میں انہوں دس روپے دے دے بی روپے دے دے وہ ایک منکر کھولو لنگیا جنہوں گالت چنگی نہ لنگی انہوں نے کہا انہوں نے انہوں نے کہا جی جناب انہوں نے کہا حیاء کر انہوں نے کہا جنہوں کیوں تکلیف ہوئی تے میں تے کبر کلو منگے نے میں نو دیڑے ہوئی سائی ہے تو دیڑ گے نہیں دیڑ گے تینوں کیلی تکلیف ہے اور ٹر گیا انہوں نے پھر کیا یاد آتا دس روپے دے اور اچھی آوازہ یاد آتا دس روپے دے نہیں سب کوئی سڑتا ہے سڑ جاوے کوئی مردہ ہے یاد آتا دس روپے دے انہوں اور چڑی انہوں نے کہا زبان تو میں بند کرو انہوں نے واپس اٹھے دے پٹھا ہاتھ پایا حالے بھی سمجھ نہیں آئی ولیاں دے منکرو پہلے اپنے اپنے دسیدہ کرو پٹھا ہاتھ پایا آ پینٹ ویچ کڑے آپ پرس ہونے دس ہندی بجائے سودہ نوٹ کڑے انہوں نے کہا نہیں آپ ہڑ لے انہوں نے کہا جی ٹھیک ہو گیا انہوں نے کہا ہون نا نہیں ہو لینا انہوں نے کہا جی کی دا انہوں نے کہا داتا دو نا کیا مرے دباوے داتا منکر کھولو نا داتا دا میں دا سے منگر سائنس ہو دی بھائی تو منکر کھولو دی بھائی بیٹھے تو آنا داتا دا نا ہم نہ لے آہ پھر آرفے کھڑی نا کیا اس نبی نے نا کیا نوے ویدہ سبھلی اللہ دے اچھی کہنا ذرا سبھانا ہاں بیدی حمین کہتا ہے اٹھے جا کے پڑھنا یہ دا مطلب ہے میں شہید ہو جاؤں اچھی کہو ذرا سبھانا اللہ پھر کہو ذرا سبھانا اللہ آرفے کھڑی میں محمد بخش رامت اللہ لے قلم جلائی آپ کی فرمان دینے قلی اللہ عمر دے نا جانا ہے آہی یہ آہی ہاں ایک آسا دا تے آمان دا کبر وچ فرق پہ جانا ایک آسا دا تے آمان دا کفن میں لاکھ نہیں ہورا محمد دے غلام آدھا قبر وچ پر جو پہ جا حضرات اے زمنم دو چار میں اللہ دے ولیاں دی عظمت جگلہ کیتی ہے کہ اسی لوگ ہمیشہ پاکہ دے بو میں تے جاندے ہو نسبت دی گل کیتی ہے اے تے علی دے امنانے دے امت دے ولیاں دی شان ہے تے علی دی کے ڈی شان ہوئے گی تے جے علی دے یہ مقام ہے تے علی دے آقادہ کی مقام ہوئے گا آقادہ کی مقام ہوئے گا سو حضرات گرامی یاد رہ جائے علیوں نے ایک دن ابو بکر صدیق عقیدہ ان سنڈے گل ختم بس گل اجازت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو انج علی پاک دے مکڑے نو ٹک ٹک کلا کے بیکھی جا دے عائشہ پاک نے پوچھا میں ایک دن بیکھی جا رہی سا تسین ابباجی علی پاک دے مکڑے نو ٹک دے سی پہ فرمایا میں ایک دن نبی پاک انو بیکھیا کہ علی پاک دے مکڑے نو ٹک دے سن پہ فرمایا پھر میرے نبی نے فرمایا علی دے مکڑے نو ٹکنا عبادت ہے جدی زیارت عبادت ہے او دا ذکر عبادت کیوں نہیں بولیے بولیے ذرا ان دا ذکر عبادت کیوں نہیں سو حضرات گرامی ساڑا ایمان اے گھرانہ او اے اے گھرانے دا تعرف اگر میں آخری جملے سمیٹھ دیا بہت بڑے عظیم جملے نے میرے کل وقت نہیں تھے توڑے کل وقت نہیں مگر سنو جو میں کہنے جا رہے ہیں علی دا گھرانہ او اے جے علی نو وے کھو تے ولیاں دا سردار ترجمہ سمجھے چاویز ان گل میں مربانی ذاوکش ختم کرنا چاہ رہے ہیں علی نو وے کھو تے ولیاں دا سردار جے پترانو وے کھو تے جنتی جوانہ دے سردار جے زوجہ محترمہ سعیدہ فاطمہ نو وے کھو تے جنتی اورتان دی سردار جے آقا علی دے آقا نو وے کھو تے نبیاں دے سردار توجہ فرماو ذرا علی پاک نے سسران بھی سردار علی دا اپڑا خاندان بھی سردار کتر بھی سردار تے بی بی بھی سردار جنتی ہر پاسوائی سردار ہی ہووے اوہ علی دا گھاریں سلطانی صاحب اوہ علی دا گھاروں علی دا مقامیں اور علی دے بچیاں دا مقامیں آخری گل اور سلام بس اتنا کہنا چاہنا ہے سب کو جو کچھ ملے محمد عربی دے صدقے ملے پانچ سو چوتھی چک دے رہنا لے اور دوروں نیڑے ہونا لے نبی دے غلاموں بھیلی نانس جامر دینا اللہ مل ٹھیک ہوگا حضرات بڑی مہربانی خدا گواہ ہے میں نے کوئی مسئلہ نہیں میں نے کسی کو کہا ہے کہ میری طبیعت خراب ہے نہیں سمجھ آئے گالکی کر گیا امیڈی امیڈ سب سمجھ گئے ندیر صاحب ساڑے چلتن دا ہے سسٹم اب میری طبیعت خرابی میں عیسان کرنا ہے انہوں نہیں پتا تیرے تے لاج پالنا چاہے عیسان کیتا ہے آئے 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 آجی صاحب اب بندہ نمک رام نہ بنے یاریڈا چودری نہ بنے آکے مائک تے میرا اگلا خراب ہے تو لینڈ کی آئے جا کسی ہسپتال چم مارے آکھیں کسے نہیں نہیں کہنا ہی نہیں صدقہ نبیدہ خراب ہویا تھے تم ہی ذکر نبیدہ کرنا ہے طبیعت نصاز ہوئی تم ہی ذکر نبیدہ ہی کرنا ہے توجہ ہے کیونکہ ذکر نبیدہ کر دیا رہنا ہاں حلے نہیں میں ملاد تھے تھے میراج تھے کہ شیر بھی نہیں پڑھیا اچھی کہیے ذرا سبحان اللہ شاعر بول ہے ترجمہ کردائیں آپ کی فرماؤں دیں ذکر نبیدہ کردیا لینہ ذکر نبیدہ کردیا لینہ جنگا لگدہ اے اے سباہ نے رال مل پینہ اے سباہ نے رال مل پینہ جنگا لگدہ اے اے سباہ نے رال مل پینہ اے سباہ نے اے سباہ نے رال مل پینہ جنگا لگدہ جنگا لگدہ اے شاعر بولے آہ لیں ترجمہ کتاب کی فرماؤں دیں آہ کریے ذکر محمد محمد جنگا لگدہ جنگا لگدہ محمد 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 آپ محمد محمد خوبصورت اور یہ ذرا دل سرور کہوں کہ مالکو بولا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالکو بولا کہوں تجھے عجیزہ پاگے خلیل کا گلے سے بات ہوں تجھے پر یہ ذرا جی سرور کہوں کہ مالکو بولا کہوں تجھے اے ہی جملہ جناب عبو بکر نے بولیا اے ہی بولا جملہ صداقت تاجدار عبو بکر صدیق نے بولیا اے ہی جملہ جناب سرمای عمر بن خطاب نے بولیا اے ہی جملہ جناب عثمان غنی نے بولیا اے ہی جملہ جناب حیدر قرار نے بولیا سرور کہوں کہ مالکو بولا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالکو بولا کہوں تجھے حضور دے غلام نے کلم جلائی پچھلی رات دا پہر آنکہ دے گمہ دے خدرانوے کے کہنے درہ سدا و سدا رہے تیرا دوارا یا رسول اللہ سدا و سدا رہے تیرا دوارا یا رسول اللہ سدا و سدا رہے تیرا دوارا یا رسول اللہ دوارا یا رسول اللہ سدا رہے تیرا 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 زاریاں کرے سان سکھاں لہا کے زوری جو ویسے ہیں بنجاں نڈیسوں گلوچ پا کے پلڑا منتاں کرے سوں پیران فقیران ڈینامیں ٹکے سوں آقا کنگھی کرے سوں زلفان وحیسوں سرمیں پویسوں داریاں کرے سوں ایو اکھے سوں اونجتے غریباں دلتے امیر ہیں جو کچھ ہے ڈیسوں تڈیسوں رجا کے فرمایا مرہ اشک وی تو مرہ یار وی تو مرہ دین وی تو ایمان وی تو مرہ فرض فریزِ حج زکاةان سوم صالات آزان وی تو مرہ ذکر وی تو مرہ فکر وی تو مرہ روح وی تو مرہ قلب وی تو جد جان وی تو جے یار فرید قبول کریں سرور وی تو سلطان وی تو خاجہ غلام فرید نے ایدہ ترجمہ پھر کیتا ہے فرمایا جنہاں نہیں ڈٹھا او پان رولا اچھی کہنا ذرا سبحان اللہ جنہاں نہیں ڈٹھا نہیں سمجھ آئی جنہاں نہیں ڈٹھا جہاں تارف پچھنائے تھے باہت لمبی نہ ہو جائے گردن موٹی ستھن چھوٹی جنہاں نہیں ڈٹھا جنہاں نہیں ڈٹھا او پان رولا جنہاں ویک لیا او بول دینا ہی جنہاں من لے آئے منظور ہویاں جڑیاں آگڑیاں او دور ہویاں اچھی کہنا ذرا سبحان اللہ آخری شہر مل کے پڑیئے ذرا جنہاں نہیں ڈٹھا او پان رولا جنہاں بیک لیا او بول جنہاں نہیں ڈٹھا آبو جہل بنے جنہاں نہیں ڈٹھا او تبا شیبات شداد بنے جو ابو لہاب بنے جنہاں نہیں ڈٹھا او پان رولا جنہاں بیک لیا ابو بکر بنے صداقت دے تاجدار بنے کوئی فرمایا عدالت دے پہرے دار بنے کوئی فرمایا شرافت دے پیکر بنے کوئی شدا تو جمع مرتی دی علمدار بنے پھر خاجہ صاحب کیوں نہ آیا کھنے جنہاں نہیں ڈٹھا او پان رولا جنہاں بیک لیا ابو بولتے نہیں اے ملاہن کہیں کم ڈے نہ کار دے اے شیوے نہ چھاڑن یار دے اے واقفوں نہ بید سرار دے آنکھ والا تیرے جو بن کا تماشا دیکھے اکل دا انہاں جڑا ہوئے انہوں کی پتا کیا مجموع بیک آنکھ والا تیرے جو بن کا تماشا دیکھے او دیدہ گور کو آئے نظر کیا دیکھے او دیدہ گور کو تے جنہاں نظر آیا گولڑے دے تاجدار نے لکھیا ویکھو کےڑا سونا ماہی ہے ویکھو کےڑا سونا ماہی ہے نہیں بس ہونے جازت ویکھو کےڑا سونا ماہی ہے نالے لڑا جنتاندہ نالے ارشاندہ رائے میراج بیان کیا نا میراج صاحب میراج بیان ہوا ہے کچھ ہی کہنا ذرا سبحانہ تاجدارے گول رضا پیندر آئے آپ کی فرماؤں دل نے ویکھوں کے نسوڑا ماہی کمجھو ہے تھکے تھا نہیں بیٹھے لاؤ جی یہ تھی میری ڈیوٹی جو ان لوگوں نے دیئے اور زبردست انہوں نے کیا میں نے جو کچھ تھا وہ میں آپ ادرات تک میں پہنچا سکا سارا کچھ آج ہی نہیں پھر کبھی آپ نے بھی یہ میری پہلی حاضری تھی جب پھر نبارہ کال گئی عدیل صاحب کو بنی عمیل صاحب کو پھر میں خطیب بڑھ کے آیا تا پھر تو سی انشاءاللہ اور زیادہ دوگنا سنو گے سمجھتے ہو نا خطیب بڑھ جڑے اکاؤنٹ نمبر دیں دل تا پھر سارا مینیوں دیں دل میں نے یہ کھانا ہے میرے ملنگوں نہیں یہ میرے ملنگ میرے طرح جو لنگر دیں وہ لنگر سمجھ کے کھاتے ہیں سو بہرحال بہرحال ہم نے کبھی کسی بھی حوالے سے نخرہ نہیں کیا ہمارا نخرہ یہی ہے کہ تاج آ گیا مسلح رسول مل گیا آلِ نبی کا قرب مل گیا اس سے اولا اور ہمیں کیا چاہیے ہم تو بس یہی کہتے ہیں صدق نبی دے ساڑے بار پہ پلد ساڑے کوئی سونے ترک پہ چلد سچی گلتے یہی ہے صبح شام پیور رزق بندے سڑدے بڑھدے رہ جاتے ہیں یہ ہر بندے کا نا ذوق ہوتا ہے محسوس نہ کرنا اگر یہ میں بات پہلے کرتا تو آپ کے ذین میں آ سکتا تھا کہ فریدی صاحب شاید یہ کو فتوہ دینا چاہ رہے کہ میرے تو پہے سٹو بات یہ نہیں ہے یہ ذوق تھا وہ مارے بھائی تھے چھوٹے وہ کوئی بھی ہمارا بھی آدمی یہ کہہ دیں یہ کفر نہیں ہے یہ کوئی جرم نہیں ہے کہ آپ جو یہ خدمت کرتے ہیں ناتخانوں کی یا علماء کی یاد رکھیں اگر یہ خدمت کرنا ناجائز ہوتا تو گولڑے کے تاجدار کی موجودگی میں یہ سب کچھ ہوتا ہے تو کیوں ہوتا ہے آپ نہیں سمجھے میں بات ٹھیک کر رہا ہوں پیر نصیر و دین سے بڑا مفتی بھی ہوگا اس وقت کے زمانے میں کوئی پیر نہیں توجہ فرمائے پیر نصیر و دین گولوی سے بڑا آپ اپنی موجودگی میں قبالوں سے بیلے دے رہے ہیں پوری دنیا اسلام میں شیخ الاسلام دکٹر تحر القادری جیسا بھی کوئی مفتی پیدا ہوگا بولیئے نظر آپ اپنی موجودگی میں ناتخانوں کے نواز بھی رہے ہیں قبالوں کو بھی دے رہے ہیں کیونکہ وہ نبی کی تعریف کر رہے ہیں نبی کی تعریف کر رہے ہیں ہر بندے کا اپنا مزاج ہے زیادہ لنگر آ جاتا ہے ان کو ذرا چاہیے نہیں ہوتا ہمیں تو ہر بات چاہیے ہوتا ہے کیونکہ ہم فراد نہیں کرنا ہم کسی کا کھاتے نہیں ہیں ہم بس نبی کا کھاتے ہیں اور نبی کا گیت گاتے ہیں اس پر اگر مجھے مدلل کا بھی دلائل دینے پڑ گئے آپ تو عشق والے لوگ ہیں کئی منکروں میں بات کرنی پڑ گئی تو محمد بکفریدی کرنے کا ماہر ہے صدقہ نبی کے بچوں کا خدا گواہ ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں احبا علی مم والدہی مم والدہی مم والدہی نبرنا اگلی باری مرتوسی بھی آجاب ہے مہنو نہیں کرنے دینا مدان کلیئر فرمایا لا یومینو احد کم حتی اکونا حبا علی مم والدہی مم والدہی بننا سی اجمائن تو دیوی چودو تک کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا جدو تک اپنے آپ تو جادا اپنی اولاد تو جادا بلکہ اپنے ماں باپ اور پوری کائنات اور مال تو جادا میں مصطفان الپیار نہ کرے تو جب آپ نبی کا ذکر کرتے ہیں تو مال کی محبت پیچھ رہ جاتی سنی سب کچھ آپ لٹا دیتے ہو سب کچھ لٹا دیتے حضور کے دربار میں جناب حسان پڑے تو چادر گفت دی جائے ایتھے نوٹ دیتے جنتا یوں کی ڈیٹنشن بڑا ہی مفتی بن جاتے ہیں ہم لوگ یہ آپ لوگوں کا کام ہو تو اسی پکوڑے میں چڑھنا ہے بیٹھے محسوس نہ کرنا وہ میرے چھوٹے بھائی تھے میں نے کہہ دیا جو کہنا تھا اشارتاں کہہ گئے ہوں سمجھ آگئے ایک بندہ میں نے کہنا فریدی صاحب میں نے کہا جی حضور آج نے اتو سڑھ دے چنگے نہیں لگ دے میں نے کہا کتھے لگ دے کنجرہ دے سڑھ دے چنگے لگ دے بھائی کو تھوڑا پنچیتی فیصلہ بھی کرے تھا کنجرہ دے سڑھ دے چنگے لگ دے نبی دے نامتے جو پیسہ حضور کے نام پر کام نہیں آتا وہ غلط کاموں پر لگتا یہ ذہن میں رہے یاد رہے حضور حسان بن ثابت کو چادر دے رہے ہیں چادر یاد ہے اور اس کے بعد اگلی بات سن لو میں آپ کو بتاتا ہوں حضرت علامہ شرف الدین بسیری رحمت اللہ علیہ نے جو وہ قصیدہ آپ کے بچے اور آپ پڑھتے ہیں مولا یسلی بسلیم دائی من نابدہ خواب میں حضور دیدار بھی کرواتے ہیں وہ قصیدہ بھی سنتے ہیں اور وہ چادر یہ قصیدہ برطا کہتے ہیں چادر کو برطا عربی میں رفض ہے اور اس کا ترجمہ چادر ہے وہ چادر والا قصیدہ چادر تیرے ابے نے دیتی ہے آمینا دے لال نے اتاکی آمینا کدھی کدھی میں انہوں ہونے میں انہیں پوچھتے ہیں بڑی گھٹی تے آرہے میں کہا میری پشان بڑی گھٹی ہے جناب وہ میں درا شاکشو کر رہے نا جو بڑے ٹیران یوں دینا سائیوں نے پتا ہے آستانے تھے آدھری دیلی رندی کہا کے وہ بڑی گھٹی تے آرہے وہ میں کہا بندے پوچھتے نے فریدی سمگلنگ کر دا ہے میں کہا خدا دی قسم یہ تُو ہی کریا کر جڑی میں کرنا صبح و شام نبی دی نوکری کرنا تُو سڑیا گھر میں تے ہی میں ہی رہنا سائیوں نے اپنی کمنٹ میں ٹیک کوئی ہے رہنا بھی شان نہ لے تے زندہ بھی شان نہ رہنا تے مرنا بھی شان نہ مرنا بھی شان نہ لے غلامی مصطفیٰ مرنے شان نہ لے نہ مرنا ہوتا تے علامہ خادم حسین رزویدہ مرنا بیکھ لے نہیں بولے یار توجہ کر درہ علامہ خادم حسین رزویدہ مرنا بیکھ آپ بتایا کرتے تھے زمانے والوں ہمارے جنازے بتائیں گے ہمارا مرنا بتائے گا کہ حق مر کون تھا اور نہ حق کون ہے ہمارے جنازے تمہیں بتائیں گے کہ محمد کا نوکر جا رہا ہے محمد عربی کا غلام جا رہا ہے ممتاز قادری کے جنازے نے بتایا کہ نوکری دی چا سا اور مرنا سارے آئیے مارتے کسے نہ ہوکے نا تبچھو ہے مارتے کسے نہ ہوکے اور لوگ جاننا محمد دیناتے دے دیں تو پیسے دے فتوے نہیں جاننا اوہ جڑی میں گل کر رہا ہے اخیہ جیہاں توڑے تو جیہاں آئیں سٹھ دیں محق کمیں ہونا چاہیے دیں اخیہ جیہاں ہی ہونا چاہیے دیں محق تو توڑتے ہی ہی نہیں کیتا محق توڑتے ہی نہیں کیتا تنوے بھی توفیق نہیں تنوے فتوے دی توفیق ہے سو حضرات اینہ نو تاؤنین ایڈا سانو ایڈ محمد نو کری دی پیور رسک پر پل رہے ہیں الحمدللہ ایک دن بندہ کہنا فریدی تو چار گھنٹے دی گل کی تھی تو پڑھ لیں گا میں کہا لنگر نبی دکھا ماتے پڑھا نامدان چھ چار گھنٹے میں تکبر تو نہیں کر رہا نبی کے لنگر کی وجہ بات کر میں نے ایک گھوٹ پانی تو نہیں پیا دو دو پتی شتی ہوئے گئے میں پتیاں دے بغیر چلتا بھی توجہ فرما پانی نہیں پانی پیتا ہوں میں ایسا نہیں کہ نہیں لیکن بیچ نہیں پیتا اس لئے کہ ساڑا گلہ جو ذکر مصطفیان خوشکونا ہے تو مارے جو گلہ لے کہ کسی اور پاسے جا نہیں نہیں سمجھ آئی میں انہوں راضی کے نماز جا کرنا سبحان اللہ انصاف کر دے ہی نہیں ہوں بول دے ہی نہیں توجہ فرما درہ گلہ جی یہ جی میں پیاس لگریئے میں کہ پیاس جل نبی دے ذکرنا نا نا مجھی تے پھر کسے بھی حوالے نہ لیں پھر اندروں ذرا صدہ ہو او در صدہ ہو سائیان سائیان نے تے فرمایا غبار المدینہ تی شفاؤ من کلی جزام شفاؤ من کلی دائن میرے مدینہ تی مٹی کوڑے اندھے باستے شفا آئے یہ یار تے در دی مٹی دائے مقام ہے محبوب دے ذکردہ کی مقام ہوئے گا مولیہ ذرا محبوب دے ذکردہ کی مقام ہوئے گا یہ مٹی کا مقام ہے محبوب دے ذکردہ کی مقام ہوئے گا بس دعا مگا کر قدیس سوڑا قبر بچ میں میں آجا بیلیاں میں نوان ڈرائیا رات قبر دی کاری میں ہے کیوں بھئی اتھے کی ہوندہ ہے براز در نہیں بیٹھے اتھے کی ہوندہ ہے ہاں ہاں غور کہ جئے ذرا دو میلٹ ٹائم دیو ذرا مربانی اتھے کی ہوندہ ہے ہکیڑے مخبت تیری جو ہونگے میں رات اٹھا صاف کر لنگا پانچ سو چوتی درین آلے ہو غور کہ لے ذرا ہکیڑے ہونگے مخبت ہو رہے مکوڑے میں خوبی توڑی ہیں جو پھر کہندہ جی ہاں نیرہ میں خوبی شاللہ توڑی ہیں جو کہندہ ہی تُسھی چھٹی میں کہہ ہاں کہندہ کمیں مخبت تُو دس جی دی کبر وچ نبی دے جوڑے ہو چیلو بولنے نہیں جو میں کبر چاہ جانا ہی نہیں ہائے 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 توجہ ہے کہ جی دی کبر وچ نبی دے جوڑے ہو اٹھے ہنیرہ ہوئے گا سر سٹ گیا میں کے ساتھے کو لپوچ اٹھے ہنیرہ نہیں نبی دی آمدہ سمیرہ کیڑے مکوڑے نہیں محمد بخش فریدی دی کبر وچ جزیں یار دے جوڑے اور جتھے یار دے جوڑے لگ جانا لکھنے انہیں لکھ دے دن دو پیلاں گور دیاں ارشنہ سمیہ نے یارے جتیاں حضور جتھے جوڑے یار دے لگ جانا جگہ ارشم وہ اللہ قالوا دیئے جتھے امام حسیم قدم لگ کر جگہ کربلا وہ اللہ قالوا دیئے اور یاد رکھ جتھے ہوتے نانے دے قدم لگنو جگہ عرش محلہ کہلوانی تے جیڑی قبر میں چھے یار آ جائے بیلیاں میں نوان در آیا رات قبر دی کالی میں سنے ہاں ہوتے ہو سنے اور آجی دے موڈے کملی کالی وعدہ کیا تھا یار نے کہ آنگا دن دھلے اے سورج خدا کے واسطے ہو جا دھلے دھلے نوکر موت تو نہیں در دے موت ساڑا کی بگاڑے بگاڑے نبی دی ہم انکراندہ توجہ ہے وعدہ کیا تھا یار نے آنگا دن دھلے اے سورج خدا کے واسطے ہو جا دھلے دھلے آلہ حضرت آدم جو تو میری قبرچ میرا یار آ جاسی نا توجہ کرو ذرا کھڑے ہو کے یار دا استقبال کر ساں تے کی آقصہ آئے میرے مزار میں وہ گھونگٹ اتار کے آئے میرے مزار میں وہ گھونگٹ اتار کے مجھ سے نصیب اچھے ہیں میرے مزار کے آپ فرماؤتاں جو تو جامر لگ سن زندگی دا کوئی پتا نہیں میں دوبارہ آمان یا نہ آمان آشیر میری فرمائش تے سون لوگ کسی دی فرمائش تے ہیں اے مائے مائے ترنمج پڑھنا چاہ سنی ہونی آلہ حضرت نراز نہ ہو جانا اچھی کہیے ذرا سبحان اللہ جو تو حضور عدیل صاحب جامر دائراتہ کر سن ہمیں قدمہ میں جتھے تھے اے جملہ بول ساں اتسامی بولنے تھے ممی بولنے اچھی کہیے ذرا سبحان اللہ آلہ حضرت فاضلِ برینی فرماؤنے اتنی بھی جلدی کیا ہے ذرا تھہر جائیے اتنی بھی جلدی کیا ہے ذرا تھہر جائیے ساری عمر گزار کے پائی ہے یہ کھڑی ملکہ پڑی ہے ذرا اتنی بھی جلدی کیا ہے ذرا تھہر جائیے غلامہ کھڑ گے بندوحہ دے بکھڑے والیا بلال دیا ملفا والے اے مضبال دی کمبل والیا سرم آگئے یہ لج پالی فرمائی جل نہ جاؤ اتنی بھی جلدی کیا ہے ذرا تھہر جائیے اتنی بھی جلدی کیا ہے ذرا تھہر جائیے ساری عمر گزار کے پائی ہے یہ کھڑی ساری عمر گزار کے پائی ہے یہ کھڑی میں شکریہ دا کرتا ہوں کبلہ پیر جی دا جنہاں نے اپنے بچے اپنی عمر اور دی نزاکت دے باوجود اپنے اپنے بچے نو سنیا اور خصوصاً روحانی داد دیں دے رہے اللہ تعالی آبدہ سایاب دے مریدان اور عقیدت منداتے ہمیشہ قائم رکھے اللہ اس چک دے باسیاں نو ہمیشہ عباد رکھے پھر کدی زندگی نے ساتھ دیتا کسے بھی موضوع دے اوپر فیل بدی مجملہ نجمالی طورتے گفتگو ہوئے گی اگلی بار میں نے سدڑا کوئی نہیں یہ میں ہے ایدو پوچھ لاؤ ایدو پوچھ لاؤ میری اماما نے میں آنے دا بیٹا آتو اڈے پاسو نہیں بندے میں گل ختم کرتا ہوں محسوس نہ کرنا بھی انہوں اگلی بارے آئے ہوئے آج تاہاں نبالے اگلی بارے ہوئے حضرات دیکھو بیٹیاں نے میری اماما نے اپنے بیٹے نو خبر ایک کتنے مان نل پیغام بھیجیا ہے محسوس کرسن بھی توجہ ساڑا پتر نہیں بڑھا ساڑا نمک نہیں اکھا دا بس اتنی بات جو کہنا چاہ رہے ہیں ماں باپ دی ازم الدوالی اتفاق ایسا ہے پرسوں جمعہ والے دنو بہت بڑے اجتماعات میں مان دی ازمت رو بیان کی تا مگر میں آدھیاں اما دی شانوں میں بیان کرنا تے اببے دی شانوں میں بیان کرنا چونکہ میرا عقیدہ ایمان ہے میری اصلاف دا عقیدہ ہے مامی بڑی محترم آئے تھے باپ بھی بڑا محترم ہے مامی بڑی شفیق آئے تھے باپ بھی بڑا شفیق ہے باپ دا بھی بڑا حیائے تھے مابدہ بھی ماندہ بھی بڑا حیائے یاد رکھ بابدہ پیار بھی بے مثال ہے تے اممہ دی محبت بھی بے مثال ہے اگلی گل جڑی کرن جا رہے ہیں یہ تڑپا دے گی اممہ دے قدمہ دے تھلے جنت ہے بابدی اکھ دے وچ رحمت ہے نہ رحمت دے بغیر گزارا ہے اور نہ جنت دے بغیر گزارا ہے اتھے میں تحدیث نعمد دور دے حدیث پڑھا بما عبارت الحمدللہ انبار لگا دیا دوسری حدیث پنجب چوتھی حدیث آمینہ دلال نبیہ دے تائیدار میں ارشاد فرمایا آپ نے فرما سمیتو انہا بی دردائی رضی اللہ تعالی عنہ یکولو الوالدو اوسدو ابواب الجنہ فائم شیطہ فحافظ الالباب اور صرف عربی نہیں ترجمہ میں سمات کر سنیا جناب عبی دردانے نبی دے کولو کہ فرمایا جنت دے درمیانی دروازہ دے وچو اوسدو درمیانی دروازہ فحافظ الالباب تو اڈا باپ ہے جنہوں دی حفاظت کر لی درمیانی دروازہ دے وچو قیامت والے دن گزارا جائے اے باپ دا مقام ہے ماں دی فرمایا عظمت سن الجنتو تحت اقدام ننمو حات فرمایا جنت سانتو اڈی ماما دے قدما دے تھلے را بندہ جنت لبدہ پھر دائے حاجی صاحب جا کے مکہ جنت لبدہ پھر دائے بندہ نمازن روزن حجن زکاہتن اتینو سائیاں کے جنت سانتو اڈی اماما دے یاد رہ جائے میں انہوں نے ماما اور بیٹیاں پیغام دے دیا پیغام دے دیا توجہ فرماو ذرا تو اڈا یہ مقام ہے خدا نخاصتہ ماں گناہگار بھی ہوئے جنت پھر بھی قدمہ دے بیچ ہے بولیے ذرا خدا نخاصتہ ماں کلو غیبت ہو جائے جنت پھر بھی ہے خدا نخاصتہ ماں دے کلو زیادتی یا ظلم ہو جائے یا کوئی گناہ ہو جائے جنت پھر بھی ہے اے مدینہ دے تائیدار دی ماما تے مہربانی نہیں حضور آقا دی اتا نہیں خدا نخاصتہ پاکیز گناہ ہو سکتا ہے پھر دے باوجود بھی جنت پھر بھی قدمہ دے تھلے اچھی بولنا ہے جنت پھر بھی ہا جی حج کرن جائے لکھا روپے خرچ کرے ایک مندہ کھڑا ہو کے آکھے فریدی صاحب میں نو اعلان ہو گیا سی تیرا حج قبول ہو اے تو پانچ سو چوتی چو آیاں تو پتوں کی چو آیاں جی محمد بخش فریدی صاحب تیرا حج قبول ہے نہیں مگر امہ تے اببے دی شان سن اے امہ نو بٹھا لے اے درمان نو بٹھا لے تے نبیان دے تائیداران دے لکھ روپے نہیں ہو خرچ کرنا ساتھ چکر نہیں ہو لانے صفحہ تے مربع دے درمیان پجڑا نہیں ہو آئے آئے دوڑنا نہیں سر نہیں منانا اے فاخرانا لباس اتار کے دو کفننا دو چادرہ نہیں پہنے لیا مدان ارفات قیام نہیں کرنا قربانیاں نہیں کرنیا پجڑا نسڑا نہیں کرنا کیے فرما ایمان دی نگاہنا الامات اببینو تک لے مقبول اجدہ سواب سائیں عطا کر دین گے آئے 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 بادسامہ جندر آئی یا نہیں آئی پھر شائر کیوں ناکھے عظمت آقی کی سنا ما اچھی کہنا ذرا سبحان اللہ اما دا ذکر تو ساں کہنا ہاتھ بلند کرو جنہیں پڑنا ہے زبان جی ہو جی ہو بے سور جی ہو جی ہو بے پڑنا ہے جس بندے نے جنہیں خالی سیرہ لانا ہے وہ ہاتھ تلی رکھے اچھی کہو ذرا سبحان اللہ شائر بول کے ترجمہ کر دائیں آپ کی فرما دنے عظمت آقی کی سنا ما پڑھئے پڑھئے عظمت آقی کی سنا ما مادیا تارد دیا نے دعا ما مادیا تارد دیا نے دعا ما مادیا پڑھئے پڑھئے عظمت آقی کی دعا ما مادیا 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 جو مہا باب دا انتقال ہو جائے مہا باب دنیا تو چلے جان مہا باب فرما پڑھا فرما جان دو شائر کی لگتا ہے آپ کی فرمو دینے دکھ دنیا دے کھیرا لے دے پا ماما جتو مرے پڑیے پڑیے ذرا دکھ دنیا دے کھیرا لے دے پا ماما جتو مرے جا دیا کھون کے دائی پھترے کھاری آ ماما جتو مرے جا دیا جات رہے جائے ماں باپ جتو اکھان تو جلو جانگے پھر دمانہ وار پھریں گا سجن بیلی لب بن گے پھر امہ یاد نظر نہیں آئے گی اب با نظر نہیں آئے گا آخری بات سن لو فطرتی عملے ماں دا تیرے نال پیار دا پہلے میں ایک لفظ بولنا چاہنا جتنیاں بیویاں نے پاکیزہ گھران دیاں میریاں روانی بیٹیاں تھے میریاں پہنانے مگر ایک فطرت دیگل کرنی ہے وہ تسی ضرور اتفاق کرو گے عدیل سرفراز صاحب بچہ چلا جاندہ ہے بائر آوٹ آف دا کنٹری کسے بھی ملک دے اندر چلا جائے پردیش چلا جائے میند مزدوری کرن چلا جائے سال روے دو سال روڑ دے بعد گھران نو اطلاع ہو جائے کہ آج میں واپس وطن نو آ رہا گھرانچ تیاریاں دیاں خور کر جائے میں امید رکھنا انشاءاللہ بستنیتے جا کے بھی یہ گل میری یاد رہ گی اما دنال کوئی گستاخیہ جدے بات بندہ نہیں کرے گا سننا اطلاع ہو جائے دی صفائیاں سترائیاں بیوی بھی کر دی او دا میاں آ رہے ہیں او دا سردہ تاج آ رہے ہیں بیٹیاں بیناں ماماں سب فیملی دے میمبر کر دینے مگر غور کریں ایک ذات ایسی ہے جو او دے بیڑے چاہو دے دیو کسے دے نہیں ہوتے میں انصاف کرونا ہے عدیل صاحب انصاف کرونا ہے غور کرے جی ذرا او انصاف سنا جدو بندہ کھار آئے گا گڑی تے آئے شواری تے آئے بستے آئے جمیں میں آئے بار ہارن بچ گیا یا دروازہ کھڑ گیا چلو مختصر کریں دروازہ کھڑ گیا دو ذاتوں باہر آن گیا ایک دا نام بیوی تے ایک دا نام ماں ایک دا نام بیوی ایک دا نام ماں بیوی دے ذہن دے اندر یہ خوشی آنے کہ میرا میاں آ رہے ہیں میرا خامد آ رہے ہیں میرا شہزادہ آ رہے ہیں میرا نواب آ رہے ہیں نہیں سمجھ آئے یا لے یوں میں لے حضم کر رہے ہیں میرا شہزادہ آ رہے ہیں بھائی تینوں اندازہ ہی نہیں جدو تیرے میرے نزلے وقت دے امہ اوڈو بھی شہزادہ ہی آ جدو پشاب دی بذبو آن دی ہے امہ اوڈو بھی لال ہی آن دی ہے یا دی میرے برگاہ ہے ہی نہیں میرے پتر جا کائنات ہے جی کوئی نہیں کہ انہوں نہیں پتا کون کا اندی ہے توجہ فرما زرہ ہے ہی کوئی نہیں اگلی بات سن جس میں لے گھار آؤں گے دو زیادہ باہر ایک ماں اور ایک بیوی باہر آنگی ہیں ہمیشہ میرے ہی آن کھانتے ہی بیکھے ہیں بیوی ہینڈی بیگ پکڑ کے ہجریت لے کے جان دیئے تے امہ اوڈو لال ہسی نے تیری مرضی ہے تو انہوں سمجھے یا نہ سمجھے مزید نہیں سمجھا سکتا بیٹیاں اگر میری بات سن رہی ہیں نے محسوس نہ کرنا فطرتی بات کر رہا ہوں میں گناہ نہیں کر رہا فطرتی بات کر رہا ہوں جو میں نے دیکھا آپ بھی دیکھتے ہیں سنیے درہ دکھ درد کیا ہو رہے ہیں کیا باتیں شیر ہو رہی ہیں کہ آپ دو سال میں رہیں میرے لیے کیا لے کر آئے ہائے 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 نہیں سمجھیا آپ میرے لیے کیا لے کر آئے اگر مزدوری نہیں لگی ہوئی گی تو ممکن ہے کوئی چیز نہ لیا سکیا آئے گا بڑی شکویں چلنگے حضور کہ میرے میرے خامد میں توڑنا بڑی محبت کر دی توڑی وفدار بھی بھی اور میرے لئے چوڑیاں نہیں آئی ہیں جیولیری نہیں آئی کوئی میرے لئے اچھا لباس یعنی کوئی ڈریس بریس نہیں آیا کوئی بیرون ملک کوئی توفہ کوئی گفت میرے لئے نہیں آیا میری کمائی دی اندر جناب دی کمائی دی میرا کوئی انسا نہیں شکویں جاری رہنگے دوسری ذات ہی اممہ دی اممہ نے بیگ نہیں ہو کھولنا بیگ جائے پارچ بیگ رو لگے آگ کمائی جائے جدر مرضی اممہ اپنے پتر نویں جب بٹھا کے مکھڑی علوے کھے گی ترازج تولے گی دو سال بعد جو تمہاں نے تنوالویدہ کی تا او دو تو تیرا چہرہ بڑا بھاری ہے تیری صحت بڑی اچھی آئی آج میں اداس تیری چھت کمزور کیوں ہو گئی پتر شکوا کرے گا اممہ مزدوری نہیں لگی پردیشت پریشانیاں بہت زیادہ ہیں بیمار رہا اممہ آکھے گی تیری مات بیوی نے یہ جملہ بولے گی بہترین بہترین واپس آجاوے ہیں تیری اممہ تیرے تک قربان ہو جایا کرے تیری اممہ تیرے تک قربان ہو جایا کرے ایک حضرات یہ بڑی کیفیت میں آپ چلے گئے شاید پھر مجھ سے بھی بات نہ ہو میرے ماں باپ بھی بڑے ہیں میرے والد گرامی آلم دین ہیں بلوچ خان دان سیورہ تعلق ہے اور اممہ جی بیمار ہیں دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو سید اتا فرمائے آپ کی ماں کا ذکر کرتا ہوں آپ میری ماں کے لئے بھی دعا کریں گے یہ مجھے انداز ہے میں نے پریکٹیکل کیا ہوا ہے جو میری دعاوں سے بات نہ بنے تقریروں سے بات نہ بنے وہ اممہ کے قدموں سے بنتی ہے مگر جب ماں چلی جاتی ہیں تب یہ چیزیں پھر کبھی نہیں آتی کبھی لوٹ کرنی آتی بندہ مارے مارے پھرتا ہے ابھی میں کل اپنی امی کو زبردستی ادھر سے مرابائی کہوں دیپالپور میں پتوں کی میں خطیب ہوں تو ادھر پھر میں ایک بندہ رہتا ہوں وہاں بھی ساری فیملی ہے تو میں امی کو کل زبردستی بیمار ہونے کے باوجود اٹھا سارے گھر والے لڑ پڑے بھئی تو یار سارے ادھر بیٹھے ہیں تو آپ ادھر لے کے جا رہے ہیں میں نے کہا یار مجھے لے جانے دو میں لے آیا کل سے امی بیٹھیں دعائیں کر دیں خدا کی قسم ابھی میں آیا ہوں روح پہ کہتی میری زندگی کا کوئی پتہ نہیں میری زندگی کا کوئی پتہ نہیں سو بہرحال میں تو آپ کے لیے بھی سب کے لیے دعاں کروں گا شاء اللہ ماما نہ مرن کسے نہیں شاء اللہ کسے نہیں ہے ماما نہ مرن نبینا بچہ پڑ رہا تھا وہ نیٹ پہ بڑی چلتی رہی ہے شاید میراج بھائی ہے سارے ساتھیوں کو یاد ہوگا اس نے کہ جملہ بھولا وہ مجھے بڑا تڑپا گیا وہ رب ناللہ ایک پیار دی لڈائی کروں لگ پیار لڈائی تو کفر ہے نا پیسے میں کہا پیار دی لڈائی دی گلکن شکوہ کروں لگ پیار کہندہ کوئی لال رضائیاں نہیں بہرحال مجھے یاد نہیں ہے مذرد اس میں وہ اللہ کو یہ کہتا ہے ماما نہ مار ربا ماما مٹھیا چیزا نہیں آخری جملہ سناتا تھا چلیں ماما نہ مار ربا ماما مٹھیا چیزا نہیں کوئی لال کمیزا نہیں کوئی لال کمیزہ نہیں ماما نا ما چونکہ وہ نبینا تھا اور یتیم تھا ماما نا مار ربا ماما مٹھیاں چیزاں نہیں میں کہہ جڑی کیفیت دا زور انہوں پتہ ہے اس آنوں نہیں کیونکہ ساڑھی ہیں ماما زندہ نہیں انہوں پتہ ہے کیونکہ دی ماں انتقال کر گئی خدا دی قسم ماں الانج وکھا کر تیرا رب راضی ہو جانتا ہی این پیار دی نگاہ وکھا کر رب راضی ہے اممہ دیگے اچھانا بولا کر بھلے تیرے والا تو جنڈیاں شنڈیاں تو پکڑ کے چھترانال طبیعت سیٹ کر دے چس آ جاندی اممہ دے گاڑا بیچ اممہ دے تھپنا بیچ جیڑا مزہ وہ دوئے وہ کتے بھی نہیں ہوں وہ کتے بھی نہیں ہوں عمر دے جیڑے بھی حصے چاہیں تو آج جو بھی ہیں وہ اممہ دی بجا رہا اممہ دی بجا نال جیڑی نیندرہ قربان کر دین دی نیندرہ قربان کر دین دی توجہ ہے نا نیندرہ قربان کر دین دی اوہ شرف مان دی ذاتی بس میں تے یا کھنگا مان دنال پیار کریا کر مان راضی ہو گئی مدینہ دا تاجدار راضی ہو جا سی تجہ باپ راضی ہو گیا تجہ کائنات دا پروردگار راضی ہو جا سی بما علیہ اللہ الولاغ المبین واخر دعوان آنی الحمدللہ رب العالم